اسلام علیکم ناظرین میرا نام سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز فیس سادیا پیشے خدمت ہے تیبتہ نوول کی اپیسوڈ نمبر 104 آپ سب کی پسندیدہ میرے سمیت آئیے اس قسط کا آغاز کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں اور جو چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل کے ایکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹفکیشن بیل کو بھی ضرور آن کر لیا کریں آئیے آغاز کرتے ہیں جاسوس نے سہم کا رسیور رکھتے ہوئے پوچھا آفیس سر اب مجھے میری ڈیوٹی سے روک رہے ہیں آفیس سر نے ریوالور سے نشانہ لیتے ہوئے کہا میں آفیس سر نہیں اس وقت فرہاد علی تیمور ہوں ہاں اس نے چونکر دیکھا پھر بے یقینی سے کہا نہیں آفیس سر میں آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں وہ بولا لیکن اس فرہاد کو نہیں پہچانتے جو ہمارے تمہارے دماغوں میں گھر بنا لیتا ہے فرہاد نے وارننگ دی تھی کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو چھیڑانا چاہے اب اس کا تاقب کیا جائے گا وہ ہم سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا جاسوس نے پھر بے یقینی سے پوچھا کیا اس وقت وہ آپ کے دماغ میں ہیں ہاں بہتر ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں میں بی بی بچوں والا آدمی ہوں وہ میرے پورے خاندان کو تباہ کر دے گا اس کی بات پوری ہوتے ہی جاسوس نے اچانک ہی اس کے ریوالور پر ٹھوک کر ماری ریوالور ہاتھ سے نکل کر فرش پر پہنچ گیا پھر ایک فلائنگ کیک آفیسر کے مو پر پڑی افسر لڑ کھڑاتا ہوا پیچھے گیا پھر اس کے سملنے سے پہلے جاسوسوں نے فرش پر سے ریوالور اٹھا لیا حبردار تم آفیسر ہو یا فرہاد مجھے میری ڈیوٹی سے رکو گے تو گولی مار دوں گا وہ تیزی سے ٹیلفون کی طرف کیا مگر رسیور نہ اٹھا سکا میں آفیسر کو چھوڑ کر اس کے دماغ میں پہنچ گیا تھا آفیسر نے سر کو چھٹا کر جاسوس کو دیکھتے ہوئے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے فرہاد ہو رہا ہے کیا ہم اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے سکیں گے نہیں ہماری بہتری خاموشی میں ہے آفیسر نے کیری سانس لے کر کہا اچھی بات ہے میرا ریوالور مجھے دے تو میں ہموش رہوں گا جاسوس نے کہا ریوالور جس کے ہاتھ میں جائے گا فرہاد اس کے دماغ میں پہنچے گا لہٰذا اسے میرے ہی ہاتھ میں رہنے دو اتنے میں شرلک نے مجھے مخاطب کیا فرہاد ہم واسدیف کے بنگلے تک پہنچ گئے ہیں میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا شرلک کار سے اتر کر اے ہاتھے کا گیٹ کھول رہا تھا میں سٹیرنگ سنبھال کر کار کو اندر لے گیا شرلک نے گیٹ کو دوبارہ بند کر دیا اتنی دیر میں جاسوس اور اس آفیسر نے دماغی طور سے آزاد ہو کر اپنے افسران تک ریپورٹ پہنچا دی ہوگی اب وہ جو بھی کرتے مجھ ان کے پرواہ نہیں تھی میں نے رومانہ اور واسدیف کی خبر لی وہاں حالات بگڑ گئے تھے رومانہ کو فوجیوں نے گھیر لیا تھا حالانکہ اس کی توقع نہیں تھی میں نے سوچا تھا کہ اپنی روپوشی کا اتمنان ہوتے ہی میں واسدیف سے نپٹ لوں لیکن جب رومانہ واسدیف کو اپنے ساتھ لے جا رہی تھی تب فوجی گاڑیوں نے آگے پیچھے دور لگاتے ہوئے کار کو روکنے کا حکم دیا تھا واسدیف نے چکھنا شروع کیا تو رومانہ نے دو چار ہاتھ میں اسے سلا دیا لیکن راستہ روک لیا گیا تھا اسے بھی رکنا پڑا میں نے شرلک سے کہا یہاں سے نکل چلو خطرہ ہے ہم واسدیف کے بنگلے سے نکل کر فٹ پات پر تیزی سے چلنے لگے میں نے کہا ایسی ٹیکسی میں مجھے بٹھاؤ جس کا ٹرائور انگریزی جانتا ہو پھر میں نے اسے بتایا کہ رومانہ کرفتار کر لی گئی ہے پریشانی صرف یہ تھی کہ واسدیف خوش میں آتے ہی میرے اس نئے روپ کے بارے میں بتا دے گا اتنے میرا سفنتی نے کہا فرہات اتمنان سے نئی جگہ تلاش کرو میں واسدیف کو اپنے کابو میں رکھوں گی مجھے اتمنان ہو گیا پندرہ منٹ کے بعد ایک ٹیکسی مل گئی اس کا ٹرائور انگریزی جانتا تھا میں نے شولک سے کہا تم دوسری ٹیکسی میں اب گھر جا کر آرام کرو میں بعد میں رابطہ قائم کروں گا میں اٹیچی لے کر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا ٹیکسی کے اندرونی لائٹ روشن نہیں تھی ٹرائور نے میری صورت نہیں دیکھی تھی اور اسے دیکھنا بھی نہیں چاہیے تھا میں نے فلیٹ ہیٹ کو پیشانی بر چھکا لیا اس نے ٹیکسی کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا کہاں جائیں گے صاحب میں نے کہا میں پردیسی ہوں ایسی جگہ لے چلو کہ تمہارے بینک کاک کو ہمیشہ یاد رکھ سکوں اس نے پوچھا شراب اور شباب سے دلچسپی ہے میں تو ایسی چیزوں کا دیوانہ ہوں صاحب بیس ٹالر میرے ہوں گے چیز اچھی ہوئی تو پچیس ٹالر دوں گا وہ خوش ہو گیا میں نے کہا مگر ایک بات ہے کوئی عورت مجھے پسند نہیں کرتی میرے چہرے کا آدھا اوپری حصہ جال گیا تھا میں آدھا بدصورت ہوں وہ ہستے وہ بولا مرد صورت سے نہیں دولہ سے خوبصورت ہوتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو مگر میں روشنی میں کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا اپنے آدھے چہرے پر فلیٹ ہیٹ چھکائے رکھتا ہوں صاحب آپ جیسے چاہیں چہرے کی خرابی چھپا لیں آپ کو یہ تجربہ تو ہوگا کہ سالی عورتیں نخرے کرتی ہیں وہ صورتی کی وجہ سے محافظہ زیادہ لیں گی محافظہ کی پروانہ کرو وہ سوچنے لگا اسے امجد کے پاس لے جانا چاہیے سالہ بہت دنوں سے بول رہا کہ کوئی غیر ملکی دولت وند ملے تو اپنے کھر سے دھندہ شروع کرے گا اس کی بہن اتنی غوبصورت ہے کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی شروع ہو جاتا جہاں بہن کی بات آئے وہاں پتہ نہیں کیوں میں ایسے حالات میں غصے سے کھول جاتا ہوں حالانکہ میری کوئی سگی بہن نہیں ہے لیکن رشتوں کا تقدس میرے لہو میں ہے جی میں آیا کہ ڈرائیور کی سوچنے والی کھوپڑی توڑ دوں مگر میں نے صبر سے کام لیا اپنے غصے کو بہلانے کے لیے رومانہ کے پاس چلا گیا اس وقت ایک فوجی آفیسر رومانہ سے پوچھ رہا تھا جواب دو ورنہ تمہاری خاموشی تمہیں مہنگی پڑے گی یہ مسٹر واسدیو خاموش کیوں بیٹھے ہیں کیا انہیں ہپنٹائز کیا گیا ہے رسونتی نے واسدیو کو خاموش کر رکھا تھا وہ مریم سے انگریزی کے دو چار فکریں پوچھ رہی تھی پھر وہ فکریں وہ واسدیو کی زبان سے ادا کرنے لگی واسدیو بول رہا تھا آفیسر میں رسونتی بول رہی ہوں اگر اپنے ملک کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو رومانہ سے کوئی سوال کیے بغیر اسے فوراں رہا کر دو کتنے ہی فوجی اور افسران اسے سوالی نظروں سے دیکھنے لگے اب میں نے واسدیو کی زبان سے کہا آفیسر تم پیش آنے والے خطرے کو نہیں سمجھ سکتے اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے گورنر سے فوراں رابطہ قائم کرو آفیسر نے رسیور اٹھا کر رابطہ قائم کیا گورنر کے سیکرٹری نے کال اٹینڈ کی آفیسر اسے بتانے لگا کہ انہوں نے رومانہ کو حراست میں لے لیا واسدیو فیپنٹرزم کا شکار ہے اور اسفندی کا چیلنج ہے کہ رومانہ کو رہا نہ کیا گیا تو برے نتائج سامنے آئیں گے سیکرٹری نے فوراں ہی یہ بات گورنر تک پہنچائے گورنر نے رسیور لے کر سخت لہجے میں کہا آفیسر آپ لوگوں کو ہدایات دی گئی تھی کہ فرہاد اور رسوندی کے کسی ساتھی کو نہ چھوڑا جائیں آفیسر نے جواب دیا جناب علی رومانہ بھارتی سفارت خانہ کے سیکرٹری کو جبرن اپنے ساتھ کہیں لے جا رہی تھی ہمیں مجبوراً اسے حراست میں لینا پڑا حکم دیا گیا رومانہ کو فوراں رہا کر دو اور ان لوگوں سے دور رہو آفیسر نے رسیور رکر ناکباری سے کہا رومانہ صاحبہ آپ جا سکتی ہیں رومانہ مسکراتی بھی وہاں سے اٹھ گئی میں نے رسوندی سے کہا رومانہ کار میں بیٹھ کر چلی جائے تو تم ادھر بینی اور اپیتہ جی کا خیال رکھنا کوئی گڑھ بڑھ ہو تو مجھے بتا دینا میں ابھی اپنے لیے اپنا کا تلاش کر رہا ہوں میں دگماغی طور پر ٹیکسی میں حاضر ہو گیا ٹرائور مجھے انجانے راستوں سے انجانی منزل کی طرف لے جا رہا تھا میں نے پوچھا اور کتنی دور جانا ہے بس ہم پہنچ رہے ہیں وہ ہنستے بے بولا آپ بے فکر ہیں آپ کی صورت کوئی نہیں دیکھے گا گناہ کرنے والے تاریخی پسند کرتے ہیں ہم جد بھی پسند نہیں کرے گا کہ اس علاقے میں کوئی اسے دلال کے روپ میں دیکھے وہ اپنے کوٹیج کے باہر کی روشنیاں بجھا دے گا ٹیکسی ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئی جہاں دور بانس اور لکڑیوں کے کوٹیج بنے ہوئے تھے ٹرائیور نے کوٹیج کے سامنے گاڑی رکھتے ہوئے کہا میں ابھی اپنے دوست کو بلاتا ہوں آپ بیٹھے رہیں میں بیٹھا رہا اور اس کے دماغ میں چلتا رہا اس نے کوٹیج کے دروازے پر پہنچ کر کال بیل کے بٹن کو دبایا چند سیکنڈ کے بعد ایک قداور نوجوان دروازہ کھول کر باہر آیا ٹرائیور نے سرگوشی میں کہا امجد فسٹ کلاس دولت مند کہا کلایا ہوں ہے سچی امجد خوش تو ہوا مگر گھبرا کر بولا کوئی کڑبر تو نہیں ہوگی میرا مطلب ہے وہ کوئی پولیس کا آدمی تو نہیں ہے ارے وہ باہر کے ملک سے آیا ہے اس کی اٹیچی میں کافی رقم ہوگی میں نے بات کی ہے وہ آج یاشی کے لیے بڑی سی بڑی رقم دے سکتا ہے مگر پہلے تم میرا کمیشن دے دو یار صبح لے لینا ابھی جیب خالی ہے نہیں ادار نہیں چلے گا میں اس موٹی اسامی کو دوسرے اڑے پر لے جاؤں گا دونوں میں ذرا بحث ہوئی آخر امجد نے اسے چھے ڈالر دے کر کہا بس اب مان جا باقی صبح لے لینا اسے اندر لیا ٹرائیور نے اسے سمجھا دیا کہ کا حق بچ صورت ہے آدھا چہرہ فلیٹ ہیٹ سے چھپائے رکھتا ہے لہٰذا اس کی صورت نہیں دورت دیکھی جائے یہ سمجھا کر وہ میرے پاس آیا پھر بولا صاحب میں نے سارے معاملات تیہ کر دی ہیں میرا کمیشن دے دی چھئے میں نے اسے بحث نہیں کی وہ کام سے پہلے دام کیوں مانگ رہا ہے چپ چاپ اسے پچیس ڈالر کن کر دیئے پھر اس کی رہنمائی میں کوٹیج کے دروازے تک پہنچ گیا امجد نے ہشامدانہ انداز میں مسکراتے ہوئے مجھے اندر آنے کے لئے کہا ڈرائیور چلا گیا میں کوٹیج کے اندر آیا وہاں پرانا فرنیچر تھا کمرے کی ہستہ حالت بتا رہی تھی کہ وہاں رہنے والے مفلسی اور محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں میں اٹیچی کو فرش پر رکھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا وہ ہشامدانہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولا ڈرائیور نے بتایا ہے کہ آپ سے معاملہ تیہ ہو گیا ہے مگر میں لڑکی دکھانے سے پہلے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنی رقم خرج کر سکتے ہیں میں نے چھوکر اٹیچی کھولی نوٹوں کی ایک پتلی سی گڑی نکال دی وہ تقریباً پانچ سو ڈالر ہوں گے میں نے اس کی طرف پڑھا دیئے اس نے گڑی لے کر جلدی جلدی گھرنا شروع کیا پھر حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا اس کا باپ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک رات میں اتنی دولت مل سکتی ہے وہ بولا آپ بیٹھئے میں ابھی آیا وہ تیزی سے چلتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا وہاں سے ایک کٹیج کے آخری کمرے میں پہنچ کر آواز دی سمینہ اٹھو جلدی سے ذرا میک اپ کر لو سمینہ سو رہی تھی اس نے جھنجھوڑ کر اٹھایا وہ ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھی وہ بولا میرا ایک دوست آیا چل اٹھو بہت سو چکی ہو وہ سیمے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ کر بولی بھائیہ آپ کیوں میری عزت کے دشمن بن گئے ہیں بکواس مت کرو آج دولت خود چل کر میرے گھر آئی ہے غیرہ سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی میں آپ کی بات نہیں مانوں گی امجد نے جیب سے چاکو نکال کر کھولا پھر قاتلانہ سفاکی سے کہا کیا بھول گئی ہو کہ میں نے کٹیج کے پیچھے تمہارے لئے کبر کھود رکھی ہے چک چاپ قتل کر کے اس گڑے میں تمہاری لاش کو چھپا دوں گا بھائیہ آپ ہی قانون سے نہیں بچیں گے لوگ پوچھیں گے کہ آپ کی بہن کہاں ہے وہ سمینہ کے بالوں کو مٹھی میں جھگڑ کر بولا دو ماہ پہلے تم مجھ سے جھگڑا کر کے گھر سے بھاگ گئی تھی میں تمہیں پھر پکڑ کر لے آیا تھا یہ بات اس علاقے کے لوگ جانتے ہیں تمہاری لاش کو چھپا دینے کے بعد میں واویلہ کروں گا کہ تم پھر کہیں بھاگ گئی ہو سمینہ نے مٹھیاں بیچ لیں وہ کہنا چاہتی تھی کہ جان دے دے گی مگر اپنے عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی میں نے اسے ایسا کہنے کا موقع نہیں دیا وہ میری مرضی کے مطابق نرم پڑ گئے چپ چاپ بستر سے اٹھ کر موہاتھ دھونے کے لئے باتھروم میں آ گئے اس کی سوچ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ اور امجد سوتیلے بہن بھائی ہیں امجد کا باپ ایک لکھ پتی بزنس مین تھا بینک آکھ میں ایک بہت بڑے جنرل اسٹور کا مالک تھا امجد کی ماں کے انتقال کے بعد اس نے دوسری شادی کی دوسری بیوی سے سمینہ پیدا ہوئی امجد بچپن ہی سے غلط صوبتوں میں پڑ گیا تھا جوانی میں باپ مر گیا تو اس کا کاروبار سنبھال لیا تمام عمدنی یا یاشی اور تاش کے پتوں میں ضائع کرنے لگا سمینہ کی ماں نے کاروبار اپنے ہاتھ میں لینا چاہا تو امجد نے توبہ کرتے ہوئے کہا امی آپ پہلے حج کی سعادت حاصل کر کے آ جائیں پھر یہ کاروبار سنبھال لیں اس نے سوتیلی ماں کو سمجھا بچھا کر حج بیت اللہ کے لئے روانہ کر دیا مگر انہیں بیٹی کے پاس واپس آنا نصیب نہ ہوا سمینہ کو شبہ تھا کہ امجد نے اس کی والدہ کو کہیں ٹکانے لگا دیا ہے اب وہ تنہا اپنے بھائی کے شکنجہ میں تھی سوتیلے بھائی کے سواس کا کوئی نہ تھا اس دنیا میں بھٹکنے سے ڈرتی تھی کہ جانے گھر سے باہر کیسے کیسے ظالموں سے سابقہ پڑے لہٰذا ظالم بھائی کے سائے میں رہی اس امید پر کہ کبھی خون جوش مارے گا اور وہ سوتیلے بھائی سے شاید باز آ جائے دو ماہ پہلے وہ اپنے ایک دوست کو گھر لیا تھا سمینہ کے انکار پر اسے قتل کی دھمکی دی تھی وہ بظاہر راضی ہو گئی لیکن موقع پا کر وہاں سے فرار ہو گئی اس کا اندیشہ درست تھا کہ گھر کے باہر سوتیلے بھائی سے بھی زیادہ درندے ملتے ہیں دوسری صبح وہ بھائی کے قدموں میں لوٹ آنا جاتی تھی اچانک امجد اسے تلاش کرتا ہوا خود اس کے پاس پہنچ گیا اسے سمچا منا کر گھر لے آیا گھر لے آنے کے بعد پھر امجد کے تیور بدل گئے کیونکہ وہ باپ کی ساری دولت جوہ شراب اور عورتوں میں پھوک چکا تھا اور اب سمینہ کو عمدنی کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا اس نے کوڈیج کے پیچھے گھڑا کھودنے کے بعد کہا سمینہ یاد رکھنا اگر کبھی تم نے میرے حکم سے انکار کیا تو یہ گھڑا تمہاری قبر بنے گا وہ خاموش رہی مگر دل میں حد کیا کہ کبھی بغیرتی کا مقام آئے گا تو اب گھر سے نہیں بھاگے گی اپنی جان پر کھیل جائے گی آج وہ اسی حد کو پورا کرنا چاہتی تھی میں نے موقع نہیں دیا اس نے میری معمولہ بن کر موہات دھویا پھر ہلکا سا میک اپ کیا عامجید مطمئن ہو کر میرے پاس آ گیا میں نے فلیٹ ہیٹ اتار دی تھی وہ حیرانی سے بولا میرا دوست کہہ رہا تھا کہ آپ کا اوپری آدھا چہرہ جلا ہویا اس نے درست کہا تھا ہر انسان آدھا بدصورت ہوتا ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پورے کے پورے بدصورت ہوتے ہیں مگر انہیں اپنی بدصورتی کا احساس کبھی نہیں ہوتا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا بھائی زندگی کی سچایاں فلسفے کی طرح سمجھ میں نہیں آتی سیدھی بات یہ ہے کہ میں نے چہرے کے جلے ہوئے حصے کو میک اپ کے ذریعے چھپا لیے تاکہ کوئی عورت مجھ سے نفرت نہ کرے یہ آپ نے بہت اچھا کیا میرے ساتھ آئیے میں اپنی اٹیچی اٹھا کر اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں آیا اس نے کارٹیج کے آخری کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آپ بے جھجک تشریف لے جائے میں تشریف لے گیا ہم اتنی زلیل دنیا میں جی رہے ہیں کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اپنی ماں اور بہنوں کی خوابگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں کوئی بھیجتا ہے کوئی جاتا ہے دلدل میں آنے جانے کا عمل مرد کا زیادہ ہوتا ہے اور الزام عورت پر آتا ہے ایسے الزامات مردوں کے ذہن پر گراں گزرتے ہیں بقول وصفنتی جانے بھی دیں سمینہ میری آہٹ سنتے ہی مو پیر کر کھڑی ہو گئی تھی میں نے خوابگاہ کے دروازے کندر سے بند کر دیا وہاں ایک پرانی سگار میز تھی میں اس کے آینے کے سامنے بیٹھ گیا اٹیچی کھول کر وینشنگ کریم نکالی پھر اتمنان سے واسدیو کی میک اپ کو اپنے چہرے سے اتھارنے لگا وہ بدستور مو پیر کر مٹھیاں بیچے کھڑی ہوئی تھی سوچ رہی تھی کہ میں قریب جاؤں گا تو پہلے مجھے انسانیت کا واسطہ دے کر سمجھائے گی اگر میں نہیں مانوں گا تو وہ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر کچن میں جائے گی وہاں سبزیاں کٹنے کا چاکو رکھ ہے وہ چاکو اپنے سینے میں اتار لے گی میں نے کہا پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی میں ایک شریف آدمی ہوں مجھ سے باتیں کرو وہ سخت لہجے میں بولی شریف آدمی کو کسی اجنبی لڑکی کے کمرے میں نہیں آنا چاہیے میں نے چہرے کو تولیے سے رگڑ کر اچھی طرح صاف کرتے ہوئے کہا اگر تو میری بہن بن جاؤ تو پھر اجنبیت نہیں رہے گی وہ چونکر پلٹ کے اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ کوئی گہک بن کر آنے والا سے بہن بنا سکتا میں گھوم کر اس کے روبرو ہوا تو وہ ایک دم سے حیرت زدہ ہو کر پیچھے ہٹی لڑکڑا کر بستر پر بیٹھ گئی اس کا دماغ اندر سے چھک چھک کر میرا نام لے رہا تھا پچھلے دنوں ساری دنیا کے اخبارات نے میری تصویریں شائع کی تھی بچوں سے لے کر بڑھے تک مجھے سورت سے پہچاننے لگے تھے پھر وہ کیسے نہ پہچانتی اچانک وہ بستر سے اٹھی تیزی سے چلتی ہوئی علماری کے پاس گئی اسے کھول کر ایک آلبم نکالا اس آلبم میں ایک اخبار سے تراشی ہوئی میری ایک تصویر تھی وہ کبھی تصویر کو اور کبھی مجھ کو دیکھنے لگی میں نے مسکراتے ہوئے کہا میں وہیں تصویر والا فرہاد ہوں آپ فرہاد صاحب وہ حکلانے لگی میں نے کہا صاحب نہیں بھائی یک لخت اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ابھی عزت لٹنے کا اندیشہ تھا ابھی مر جانے کا ارادہ تھا اب عزت کا محافظ اور زندگی گزارنے کا بہت بڑا سہارا سامنے تھا پھر آنکھوں میں آنسو کیوں نہ آتے اس کے اندر یک لخت اتنی خوشیاں سما گئی تھی کہ اتنی بارود ہوتی تو وہ پھٹ پڑتی وہ اپنی جگہ سے ہلنا بھول گئی تھی میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو میری ننی منی سی بہن ہو مجھے بھائی کہو یک بھئی یک اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا شاید اس کا سر چکر آ رہا تھا میں نے پوچھا کیا ہوا وہ جواب نہ دے سکی چکر آ کر بستر پر گر پڑی میں نے جلدی سے اسے بستر پر لٹایا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اسے چکر کیوں آیا سنا ہے خوشی کی شدہ سے بھی سر چکر آ جاتا ہے میں نے اس کی چکرانے والی سوچ کو پڑھا پھر جلدی سے پیچھے ہٹ گیا وہ چکرائی نہیں تھی بے ہوش نہیں تھی بہانہ کر رہی تھی اس وقت وہ بھول گئی تھی کہ میں خیال پڑھ سکتا ہوں اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ مجھے بھائی نہیں کہہ سکتی کیوں نہیں کہہ سکتی اس لئے کہ آج تک دنیا کی کسی لڑکی نے کسی اجنبی کو بھائی بنانے کے لیے وہ اس کی تصویر اپنے آلبم میں نہیں سجائی سمینہ بھی میری تصویر کو کبھی آلبم میں اور کبھی تکیہ کے نیچے چھپا کر رکھتی تھی بھائی کو اس طرح کبھی نہیں چھپایا جاتا وہ میرے سپنے دیکھتی رہی اور سپنے یار کے دیکھے جاتے ہیں ابھی میں نے کہا تھا کہ ہم مرد بغیرت ہوتے ہیں بہنوں کی خوابگاہوں میں تشریف لے جاتے ہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں ہم مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی کو بہن بنانے کے لئے اس کی خوابگاہ میں جاتے ہیں مگر لڑکیاں کبھی بہن نہیں بننا چاہتی دلدل ان کے دماغوں میں بھی ہوتی ہے بھائی نہیں بولنا چاہتی محبوب بولنے کی مولت حاصل کرنے کے لئے بے ہوش ہو جاتی ہے ویسے ہم مرد اور عورت دونوں ہی غلیز راستے بناتے جاتے ہیں دونوں ہاتھوں سے تالی بچتی ہے کسی ایک کو کیا الزام دیا جائے بقول وسونتی چانے بھی دے میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اسے آواز دی سمینہ کیا تم نے اخبارات میں یہ نہیں پڑھا کہ میں ٹیل پیتھی جانتا ہوں کسی کی بھی سوچ پڑھ لیتا ہوں اس نے خبرا کر آنکھیں کھول دی پھر خیال آیا کہ وہ بہوش ہے دوبارہ آنکھیں بند کر لی پھر یہ معاقت کا احساس ہوا کہ ایک بار آنکھیں کھولنے کے بعد بہوشی کا ناٹک ختم ہو چکا ہے وہ موہ پھیر کر نظریں چھرانے لگی میں نے اس کے قریب پڑھے ہوئے آلبم کو اٹھایا اور کھولا میں امجد کی تصویر چاہتا تھا آلبم کے ایک صفحے پر اس کی ایک بڑی سی تصویر مل گئی سمینہ اسگی سے اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی سر چھکا کر دھیمے دھی میں لہجے میں کہنے لگی میں نے جب سے خبارات میں پڑا ہے تب سے آپ کے بارے میں دن رات سوچتی رہتی ہوں آپ کی تصویر کو دیکھتی رہتی ہوں آپ کو دیکھتے رہنا ہی میری عبادت بن گئی ہے میں نے کہا عبادت میں پاکیز کی شرط ہے ولدجام میں اس لہجے میں بولی میرا آپ دل نہ توڑیں کہ میں جوان اور حسین نہیں ہوں کیا میں حسین نہیں ہوں کہ آپ کی نظروں میں سما سکوں ہاں مگر وہی رشتہ اٹل رہے گا جو ایک بار میری زبان سے نکل چکا ہے وہ بولی زبان سے نکلا ہوا نہیں دل میں بسا ہوا رشتہ اٹل ہوتا ہے کیا میں اپنا دل چیر کر دکھاؤں بھئیہ نے کتنی ہی بار میری عزت کا سہودہ کرنا چاہا اس علاقے کے کتنے ہی لوگ میرے حسین کے دیوانے ہیں مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میرا آئیڈیل آپ ہی رہیں گے خدا کو ہمارا ساتھ منظور ہے میرے خدا نے آپ کو میرے پاس پہنچا دیا ہے اگر میں آپ کے میار پر پوری نہ اتر سکوں تو آپ کے قدموں کی دھول بن کر رہوں گی وہ بستر سے اٹھ کر میرے قدموں میں آنا چاہتی تھی میں نے اس نے اٹھنے کا موقع نہیں دیا پندرہ منٹ کے اندر وہ گہری نید میں ڈوک گئی بے شک وہ حسین تھی جوان تھی مگر مجھے تو مونہ کا قیامت خیز حسن اور تھماکہ خیز شباب بھی ڈگ مگا نہ سکا تھا پیچاری سمینہ کیا چیز تھی اگر میں سمینہ کو ٹیلپیتھی کے ذریعے قائل کرتا کہ وہ بھائی بہن کے رشتے کو قبول کر لے تو وہ وقتی طور پر قائل ہو جاتی مگر اس کے لا شور میں آشکانہ تعلقات کی چاہت کانٹے کی طرح چپتی رہتی لہٰذا میں نے اس کے لئے دوسرا تریکے کار سوچ لیا تھا میں نے آئینے کے سامنے تمام میک اپ کا سامان نکال کر رکھا امجد کی تصویر بھی رکھی پھر میک اپ شروع کرتے ہوئے امجد کے دماغ میں چھانکنے لگا وہ کارٹیج کے پہلے کمرے میں بیٹھا شراب سے شغل کر رہا تھا ایک رات میں پانچ سو ڈالر حاصل کر کے ہوائی کلے بنا رہا تھا سوچ رہا تھا کہ اب سمینہ کا ریٹ گرنے نہیں دے گا میرے ہی جیسے لوگوں کو فانسہ کرے گا میں اس کی سوچ کو کرے دیتے ہوئے یہ معلومات حاصل کرنے لگا کہ اس کی روز کی مصروفیات کیا ہیں کن لوگوں سے کس قسم کے تعلقات ہیں علاقے میں جن لوگوں سے وقفیت ہے ان کے نام کیا ہیں یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے دوران رسونتی نے مخاطب کیا فراد یہ ساری معلومات میں ایک ڈائری میں نوٹ کر رہی ہوں کبھی بھولو گے تو میں بتا دیا کروں گی ٹھیک ہے نا میں نے مسکراتے ہوئے کہا شکریہ جانے من تمہیں ایک بہترین سیکرٹری ہونے کا ثبوت دے رہی ہو اس نے میری شرارت کا جواب شرارت سے نہیں دیا کہنے لگی تمہاری مکنتیسی انگوٹھی پیتا جی کے پاس ہے اس کا کیا کیا جائے میں نے جان بوجھ کر وہ انگوٹھی وہاں چھوڑ دی ہے پیتا جی سے کہو اسے پہنے رہیں پروفیسر باسکوچ عرف اجنبی مہمان کو خوش فہمی میں مبتلا رہنا چاہیے کہ میں پیتا جی اور وہ سفنتی کے ساتھ ہوں اسے ہی خوش فہمی نہیں رہے گی واس دیو نے یہ بیان دے دیا ہے کہ تم اس کے روپ میں فرار ہونے والے تھے یہاں کے انٹیلیجنس والے تمہیں تلاش کر رہے ہیں میں نے شعلق سے کہہ دیا ہے کہ وہاں تمہارے جتنے کپڑے ہیں سب چلا دیے جائیں تمہارا ایک رومال تک نہ رکھا جائے جس بستر پر تم سوتے رہے اسے بھی چلا دیا گیا ہے میں نے پوچھا آخر یہ سب کیوں وہ بولی تم یہ بھول گئے تھے کہ بینک کاؤک میں تنظیم کا جو ماسٹر بھوانی ہے اس کے پاس بہترین تربیت یافتہ کتے ہیں اگر انہیں تمہارا ایک رومال بھی مل جائے تو وہ تیر کی طرح تمہاری پناہ گاہ تک پہنچ جائیں گے میں نے گیری سانس لے کر کہا تینکیو رسونتی تم نے بروقت زہانہ سے کام لیا اب بہت رات ہو چکی ہے تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ ہاں مجھے نیند آرہی ہے مگر پہلے تمہیں سونا چاہیے ابھی مجھے بہت سے کام کرنے ہے شاید صبح ہو جائے آج تم اس حصول کو بالائے تاک رکھ دو کہ ہندوستانی عورت پہلے مرد کو کھلاتی پلاتی اور سلاتی ہے ابھی تم سو جاؤ گی تو تمہارے جاگنے کے بعد میں صبح نووہی تک سوتا رہوں گا پھر دس بڑے تک مذاکرات کے لیے تیار ہو جاؤں گا اچھی بات ہے میں سونے کے لیے جا رہی ہوں ہاں یاد آیا وصونتی تمہیں یاد کر رہی تھی ذرا اسے بات کر لینا ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہوگی کہ میں نے اس کا بیغام تمہیں نہیں پہنچایا اچھا میں فرصت ملتے ہی اسے بات کروں گا چلو اب آرام سے سو جاؤ وہ چلی گئی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ فوراں ہی چلی جاتی ہے یا چھپ چھپ میری سوچ پڑھنے کے بعد رخصت ہوتی ہے بہرحال اس وقت میرا دھیان امجد کی طرف تھا مجھے اتنی فرصت نہیں تھی کہ میں وصونتی سے باتیں کر سکتا میں نے آئینے میں خود کو دیکھا ہر زاویے سے پرکھا میک اپ مکمل ہو چکا تھا میں نے وہاں سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا پھر آرام سے کرسی پر بیٹھ کر سگرٹ سلگاتے ہوئے امجد کے دماغ پر قابض ہو گیا امجد نے شراب کی بوتل بند کی وہاں سے اٹھ کر جیسے نیند کی حالت میں چلتا ہوا سمینہ کی خوابگاہ کا دروازہ کھول کر میرے سامنے آیا مگر ابھی وہ مجھے نہیں پہچان سکتا تھا کیونکہ میں تو اس کے دماغ میں تھا وہ فرہاد کے دماغ سے سامنے بیڑے ہوئے امجد کو دیکھ رہا تھا یعنی میں امجد تھا اور وہ فرہاد تھا اس نے ٹیچی سے میرے کپڑے اور نوٹوں کی گھڑیاں نکالی انہیں لے کر اپنے کمرے میں گیا اپنی علماری کھول کر کپڑے اور نوٹوں کی گھڑیاں رکھی اپنی جیب سے پانچ سو ڈالر کی گھڑی بھی نکال کر رکھ دی علماری کو لوک کیا پھر اس کی چابیاں لا کر مجھے دے دی دوسرے مرحلہ پر وہ شراب کی بوتل اور گلاس اٹھا لیا انہیں میری اٹیچی میں رکھ دیا سگار میز سے میرے میک اپ کا تمام سامان سمیٹ کر انہیں بھی اٹیچی میں بند کر دیا پھر اٹیچی اٹھا کر کارٹیچ کے پیچھے جانے لگا میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا کارٹیچ کے پیچھے جو گڑا کھودا گیا تھا اس گڑے میں امجد نے اٹیچی کو پھینک دیا اس کے بعد اس کا دماغ آزاد ہو گیا اس نے چونکر اپنے آس پاس دیکھا حیرانی سے سوچنے لگا کہ اپنے کمرے سے اٹھ کر وہاں کیسے پہنچ گیا وہ بھی اپنے کھودے ہوئے گڑے کے کنارے وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اتنے میں میں کارٹیچ کے پچھلے دروازے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا اس کے پاگل ہونے میں کوئی قصر نہیں رہ گئی تھی کیونکہ وہ اپنے سامنے ایک دوسرے امجد کو دیکھ رہا تھا اپنے چہرے کو ٹٹول رہا تھا پھر اس نے شدید حیرانی اور پریشانی سے پوچھا تم کون ہو میں نے جواب دیا میں امجد خان ہوں وہ بولا بکواس مت کرو تم کوئی بہروپی ہو نہیں ہم دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں میں امجد خان غیرت مند ہوں میں نے اپنی بین سمینہ کو غیرت کی لوری دے کر سلا دیا تم امجد خان بغیرت ہو بغیرتی جہاں ملے اسے مارنا چاہیے میں تمہیں موت کی نیند سلا دوں گا اس نے فوراں ہی جیب سے چاکو نکال کر کھول لیا میں نے دیکھا کارٹیچ کے پیچھے دور دور تک ایک رات کا رات کا سناٹا تھا چاندنی جوبن پر تھی مگر ہم دونوں کو کوئی دیکھنے والا نہ تھا ایسے وقت تو اس کا حاوت کو درست ہونا تھا کہ آدمی خود اپنے کھو دے ہوئے گھڑے میں گرتا بڑی گہری نیند آئی تھی رات کے تین بجے میں نیند کی آگوش میں گیا تھا میرے دماغ نے میری ہدایت کے مطابق ٹھیک چار گھنڈے بعد جگا دیا میں نے بھرپور انگڑائی لے کر بدن کو توڑا مروڑا پھر اٹھ بیٹھا میری کلائی میں امجد کی گھڑی بندی ہوئی تھی صبح کے ساتھ بچ چکے تھے میں وہاں سے اٹھ کر باتھروم میں چلا گیا میں نے سب سے پہلے سوبر ماسٹر کی تنظیم کا اہمیت دی آج کے مذاکرات میں ان لوگوں سے ہی نبٹنا تھا اس کے لئے میں نے آپ دوست کے کورنل اور کیپٹن والٹر کے دماغوں کو ٹٹولنا شروع کیا وہاں ابھی رات تھی اس لئے وہ دونوں ابھی تک سو رہے تھے دونوں کے خواب دیدہ خیالات نے مجھے بتایا کہ وہ ملازمت سے ریٹائر کر دیے گئے ہیں چند ہفتے پہلے جب اس بات کا انکشاف ہوا تھا کہ جسے آپ دوست میں لے جا کر زنخہ بنایا گیا ہے وہ فرہاد نیازم ہے تو سوبر ماسٹر نے ایسے تمام فوجیوں کو ملازمت سے نکال دیا تھا جو آپ دوست سے تعلق رکھتے تھے مجھے مایوسی ہوئی میں نے سوچ رکھا تھا کہ کورنل اور کیپٹن کو ٹریک کروں گا جب سوبر ماسٹر مذاکرہ سے انکار کرے گا تو میں اب دوست کو تباہ کرنے کی دھمکی دوں گا لیکن آدمی کی سوچی ہوئی تمام باتیں پوری نہیں ہوتی فلحال میرے ہاتھ میں ایسی کوئی بڑی چال نہیں تھی جس کے ذریعے میں سوبر ماسٹر کو مجبور کر سکتا میں نے ماسک مین کے دماغ میں جھان کر دیکھا وہ بھی سو رہا تھا میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس نے ہمارے سلسلے میں سوبر ماسٹر سے ربطہ قائم کیا تھا یا نہیں ماسک مین کا ذہن خواب کی حالت میں بھی پریشان تھا پریشانی یہ تھی کہ ہم نے الادہ مملکت کا مطالبہ کیا تھا پریشانی یہ تھی کہ ہم کسی چھوٹے سے ملک کے حکمراء بن کر موجودہ بڑی طاقتوں سے بھی سوبر ہو جاتے اور دنیا کا کوئی بڑا ملک ہماری برطری نہیں چاہتا تھا ہمارے مطالبے نے اس سب ہی کو پریشان کر رکھا تھا دوسرے حکمرانوں کی طرح ماسک مین کی بھی نیند اڑ گئی تھی دو گھنٹے پہلے وہ خواب آور دوائی استعمال کرنے کے بعد سویا تھا اور اس کا متحت ایک گھنٹے بعد اسے نیند سے جگانے والا تھا اسے ایک گھنٹے کے اندر میں نے آہستہ آہستہ اس کے ذہن کو کریت کر معلومات حاصل کی اس کے خواب دیدہ خیالات نے بتایا کہ دس گھنٹے پہلے بڑے ممالک کے ایسے بڑے لوگوں کا خفیہ اجلاس ہوا تھا جن کے مطالب یقین تھا کہ فرحاد ان کے دماغوں تک نہیں پہنچ سکے گا ان بڑے لوگوں میں ماسک مین اور سپر ماسٹر قابل ذکر ہیں لیکن ماسک مین خود کو پرے اصرار بنا کر رکھنے کا عادی تھا اس نے اپنے ہاں کے ایک ذہین سیاست دان کو ماسک مین بنا کر اجلاس میں شرکت کے لئے بھیجا تھا وہ سیاست دان سبردست بحروپیہ اور نکالوی تھا اس نے خفیہ اجلاس میں شریک ہو کر سپر ماسٹر کی آواز اور لہجے کو ہباہو نکل کیا تھا پھر اجلاسے واپس آ کر اس لہجے کو ریکارڈ کر لیا تھا ریکارڈ کرنے کی کاہم وجہ تھی ماسک مین اس اجنبی میزبان کے ذریعے میری لاعلمی میں مجھے دوست بنائے ہوئے تھا اب وہ میری دوستی کو مستقل کرنے یا اجنبی میزبان کو میرا سچا دوست ثابت کرنے کے لئے مجھے سپر ماسٹر کی آواز اور لہجہ سنانا چاہتا تھا تاکہ میں تاکہ میں اس تنظیم کو جڑ سے اکھار کر پھینک دوں میرے لئے یہ بات ہوشائن تھی پتہ چلا کہ سپر ماسٹر کی آواز کا وہ ٹیپ اس نمائندے کے پاس تھا جو ماسک مین کی ٹرانس میٹر کالے اٹینڈ کیا کرتا تھا میں نے رسونتی کو مخاطب کیا وہ ناشتہ کرنے کے دوران مریم سے انگریزی میں باتیں کرنا سیکھ رہی تھی میں نے کہا رسونتی مجھے ماسک مین کے اس نمائندے کی آواز سناؤ جو کوڑ ورڈ مین نمبر ون مین فور ماسک مین رسونتی نے تھوڑی دیر میں وہ آواز سنا دی میں اس نمائندے تک مانچ گیا میں اس کے دماغ پر قابض نہیں ہونا چاہتا تھا اگر اسے شبہ ہو جاتا کہ فرہاد نے اسے ٹریک کیا ہے تو ماسک مین کو بھی ٹیلپیتی کا شکار ہونے کا شبہ ہو جاتا اس طرح وہاں کا ماسک مین بھی اپنے ہودے سے الگ ہو جاتا کوئی نیا اجنبی ماسک مین اس کی جگہ آ جاتا میں ایسی ہماکت نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے بڑی سہولت سے اس نمائندے کی سوچ کے ذریعے اس میں یہ شوک پیدا کیا کہ اسے سپر ماسٹر کی آواز سننا چاہیے حالانکہ وہ نمائندہ اپنے ماسک مین کی لاعلمی میں ایسا کام نہیں کرتا تھا مگر شوک بڑک جائے تو آدمی اس کی تکمیل کے لیے مجبور ہو جاتا ہے اس نے ٹیپ کو ریکارڈر میں لگا کر آواز سنی میں نے اس آواز اور لہجے کو ذہن میں نقش کیا دوسرے ہی لمحہ میں سپر ماسٹر کے دماغ میں تھا یہ میری اور ماسک مین کی خوش فہمی تھی سپر ماسٹر کوئی نادان بچہ نہیں تھا اس نے بھی اس خفیہ جلاس میں اپنے ایک ذہین ماتحت کو سپر ماسٹر بنا کر شرکت کے لیے بھیجا تھا یعنی اس وقت میں اسی ذہین ماتحت کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا بڑی مایوسی ہوئی آج صبح بیدار ہونے کے بعد مسلسل نکامیابیوں کا مو دیکھ رہا تھا بہرحال میں نے سپر ماسٹر کے ماتحت مسٹر کارنل وڈ کے دماغ کو کھنگالنا شروع کیا کارنل وڈ نے خفیہ جلاس کی ریپورٹ پیش کی اس کے اہم نقاط یہ تھے پہلا یہ کہ سپر ماسٹر کی تنظیم کا ایک ماسٹر مذاقرات میں شریک ہو کر فرہاد سے صرف یہ پوچھے گا کہ وہ تنظیم کو کون سا نقصان پہنچانے کی دھمکی دے رہا ہے دوسرا نقطہ یہ کہ سپر ماسٹر کو فرہاد سے کوئی خطرہ نہیں تھا اس کا دعویٰ تھا کہ وہ بہت پہلے ہی احتیاطی تدابیر کر چکا ہے اور اب فرہاد اور رسونتی سے پوری طرح نبڑ سکتا ہے خفیہ جلاس میں شریک ہونے والے نقلی ماسک مین نے کہا تھا جنرل مین اصل مسئلہ علیہ دا مملکت کا ہے سپر ماسٹر ہوت کو محفوظ سمجھ کر فرہاد اور رسونتی سے نبڑ سکتا ہے مگر ہم دوسرے بڑے ممالک کو علیہ دا مملکت کا مطالبہ تسلیم کرنا ہوگا ویسے اس مطالبے کو ٹھکرانے کے لیے سپر ماسٹر اہم رول ادا کر سکتا ہے اور اگر سپر ماسٹر نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ایک دن سپر ماسٹر کو بھی علیہ دا مملکت کی برطری تسلیم کرنی پڑے گی نقلی سپر ماسٹر کانر وڈ نے کہا میں علیہ دا مملکت کے حطرے کو سمجھ رہا ہوں ہمارے سامنے ایک ایسا جن ہے جسے ہم سب مل کر ہی بوتل میں بند کر سکتے ہیں ایسے وقت ہمیں آپس کے احتلافات کو بھول کر متحد ہو کر کسی خفیہ محاذ سے فرہاد اور اسونتی کو زیر کرنا ہوگا ایک بڑے ملک کے حاکم نے کہا سپر ماسٹر نے اپنے ملک کے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کی ہیں وہی فرہاد اور اسونتی کو چیلنج کر سکتا ہے نقلی ماسکمین نے تائید کرتے ہوئے کہا ہاں فرہاد اور اسونتی یقیناً بینک کاک میں ہوں گے ہم انہیں تلاش کریں گے تو وہ دونوں ہمیں بلیک میل کریں گے لہٰذا مذاکرات میں سپر ماسٹر کی طرف سے فرہاد کو چیلنج کیا جائے کہ اسے بینک کاک میں ڈھونڈ کر گولی مار دی جائے گی ماسکمین دوہری چالیں چال رہا تھا وہ اپنے منصوبہ کے مطابق سپر ماسٹر کے لوگوں کو میری تلاش میں بھیج رہا تھا تاکہ میں ماسکمین کو ازام نہ دے سکوں اس کا دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ ہماری علیہ دا مملکت کا مطالبہ زور پکڑے گا تو وہ اجنبی میزبان کے ذریعے مجھے قتل کرا دے گا بے شک وہ مجھے دوست بنانا چاہتا تھا مگر کسی ملک کا حکمران بنتے نہیں دیکھ سکتا تھا دیسرا منصوبہ یہ تھا کہ اگر میرے قتل میں ناکامی ہوں سپر ماسٹر بھی ناکام ہو جائے تو اجنبی میزبان سچی دوستی ثابت کرنے کے لیے میرے پاس سپر ماسٹر کی آواز کا ٹیپ پہنچائے گا سیاست کی بسات پر خوب چالیں چلی جا رہی تھی ان ماہر چالبازوں کو ابھی یہ خبر نہیں پہنچی تھی کہ فرہاد اب بینکاک میں بھی انہیں نہیں مل سکے گا جب ماسک مین وقت مقررہ پر بیدار ہوا تو اس کے مطحت نمبر ون نے پہلی خبر یہی سنائی کہ فرہاد بینکاک والی رہشکہ سے فرار ہو کر کہیں رپوش ہو گیا ہے یہ خبر ماسک مین کے لیے زبردست دھماکہ تھی وہ غصے سے دھاڑ کر بولا فرہاد کیسے رپوش ہو گیا نمبر ون نے کہا جناب علی پروفیسر واسکوش کا بیان ہے کہ اس نے اجنبی مہربان کی حیثیت سے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرہاد کے نام ایک خط لکھا تھا گونگا وہ خط لے کر گیا تھا رسونتی کے باپ تن سنگھ نے وہ حط پڑھ کر جواب لکھا کہ فرہاد وہاں سے جا چکا ہے واپس آئے گا تو وہ خط اسے دے دیا جائے گا ماسک مین نے پوچھا وہ گونگا دھوکا کیسے کھا گیا جبکہ وہ مکنانتیسی انگوٹی کے اشارے پر فرہاد تک پہنچ جاتا ہے جناب علی گونگے نے اشاروں کی زبان سے بتایا ہے کیا وہ مکنانتیسی انگوٹی تن سنگھ کی انگلی میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرہاد کو اس انگوٹی کا راست معلوم ہو چکا ہے میں نے پروفیسر واسکوش سے یہی سوال کیا تھا پروفیسر یقین سے کہتا ہے کہ فرہاد انگوٹی کے راست کو ابھی تک نہیں سمجھ سکا ہے کیاس یہ ہے کہ فرہاد نے چہرے اور ہاتھوں پر میک اپ چڑھانے کے لیے انگوٹی اتاری ہوگی پھر اسے پہننا بھول گیا تن سنگھ نے امانت کے طور پر انگوٹی اپنے پاس رکھا ہے فرہاد سے ملاقات ہوگی تو وہ انگوٹی پھر اس کی انگلی میں پہنچ جائے گی ماسک مین نے نگواری سے کہا یہ خود کو جھوٹی تسلیہیں دینے والی باتیں ہیں پروفیسر سے رابطہ قائم کرو پروفیسر واسکرچ کے پاس فرہاد کا وہ لباس محفوظ ہے جیسے وہ کولننپور کے جنگل میں چھوڑ کر گیا تھا وہ لباس شکاری کتوں کے آگے ڈالا جائے وہ کتے اسے ڈھونڈ نکالیں گے کتنی دور دور سے چالے چلی جا رہی تھی میں نے کبھی اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ میری اتران بھی دشمنوں کے کام آسکتی ہیں بیچاری رسونتی مطمئن تھی کہ اس نے میرے پہنے ہوئے سارے کپڑے جلا دی ہیں اس نے ذہانت کا ثبوت دیا تھا مگر دشمن بھی ذہین ہوتے ہیں میں پروفیسر واسکرچ کے پاس پہنچ گیا نمبر ون اپنے ماسک میں ان کا وہی حکم اسے سنا رہا تھا پروفیسر حکم سنتے ہی اس کی تعمیل کے لیے ایک اسٹور روم میں کیا وہاں ایک علماری میں پلاسٹر کے تھیلے کے اندر میرے لباس کو محفوظ رکھا گیا تھا تاکہ میرے پسینے کی بھو اڑنے نہ پائے اس نے پلاسٹر کے تھیلے کو نکال کا علماری بند کر دی دوسرے کمرے میں آ کر ایک ٹائپ لائٹر کے سامنے بیٹھ گیا پھر ایک ہاتھ ٹائپ کرنے لگا ہاتھ کا مضمون تھا پلاسٹر کے اس تھیلے میں فرہات کے کپڑے ہیں تمہارے کتے ان کپڑوں کے ذریعے فرہات تک پہنچ جائیں گے جتنی جلدی ہو سکے فرہات کو زندہ یا مردہ حاصل کرو فقط ماسک مین پروفیسر واسکیچ نے ہاتھ ٹائپ کرنے کے بعد اسے لفافہ میں رکھا لفافہ پر باس میکسو ٹن کا پتہ لکھا پھر گھنگے ملازم کو بلا کر اشاروں میں سمجھایا کہ پلاسٹر کا تھیلہ اور وہ خط میکسو ٹن نامی ریڈ پاور کے باس تک پہنچا دے گھنگا وہ سامان لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا میں نے رسٹ واش میں وقت دیکھا نو بچ کر پندرہ منٹ ہو رہے تھے ٹھیک ساڑھے نو بجے گھنگے نے وہ سامان میکٹو سن تک پہنچا دیا وہ باس شراب سے شگل کر رہا تھا اس نے نشے کی حالت میں اس خط کو پڑا پھر گھنگے سے بولا ٹھیک ہے تم جاؤ میرے کتے کل راہ سے بھوکے ہیں فرہات کی بوٹیاں نوچ لیں گے پھر وہ سمل کر بولا میں تو بھولی کیا کہ تم گھنگے ہو یہ لو میں ہاتھ کے اشارے سے بولتا ہوں دفع ہو جاؤ گھنگا وہاں سے چلا گیا وہ دریندے صرف اسی ملازم کو پہچانتے تھے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے میرے لئے اتنی معلومات کافی تھی میں باس میکسورن کے دماغ پر قابض ہو گیا اس کے بعد اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر پلاسٹی کے تھیلے کو لیا پھر باتروم میں جا کر میرے کپڑے نکالے اور انہیں ایک ایک کر کے جلانے لگا جو کپڑے راک ہو جاتے تھے وہ انہیں اٹھا کر کموٹ کے اندر ڈال دیتا تھا جب سارے کپڑے راک ہو کر کموٹ کے اندر پہنچ گئے تو اس نے فلش کے ذریعے ساری راک زمین کی تیہ میں پہنچا دی شراب کی گرمی اور اس محنت کے باعث کچھ پسینہ تو نکل نہیں تھا اس نے پسینے سے بھیگی ہوئے کپڑے اٹھا کر پلاسٹی کے تھیلے میں بند کیے میرا لباس پہنا پھر اس نے ملازم کو بلا کر کہا دوسرا لباس پہنا پھر اس نے ملازم کو بلا کر کہا گیراج سے کتوں کو لے جانے والی گاڑی نکالو اور ڈاک ماسٹر کو بلاو ملازم چلا گیا ڈاک ماسٹر اسے کہا جاتا تھا جو ان کتوں کی نگرانی کرتا تھا اور انہیں اپنے ذریعے کابو میں رکھنے کے گر جانتا تھا تھوڑی دیر میں ڈاک ماسٹر حاضر ہو گیا میکٹوسن نے پلاسٹی کا تھیلہ اس کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا یہ فرہاد علی تیمور کا لباس ہے اسے کتوں کو سونگنے دو اور انہیں گاڑی میں لا دو وہ جدر مو کر کے بھونکتے رہیں گے ہم ادھر گاڑی لے جائیں گے ڈاک ماسٹر نے بے یقینی سے پوچھا کیا ہم مسٹر فرہاد تک پہنچ پائیں گے یقینا ہاں ایک بات یاد رکھو جب کتے اسے ڈھونڈ نکالیں تو ہم ایسے وقت گھنگے بن جائیں گے تاکہ وہ ہمیں ٹریپ نہ کر سکے وہ زندہ ہاتھ نہیں آئے گا کتوں کو اشارہ دینا جس اشارے پر وہ اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں سمجھ گئے وہ کسی سوچ میں ڈوا ہوا تھا چونکر بولا جی ہاں سمجھ گیا بلکل سمجھ گیا میں سمجھنے والے ڈاک ماسٹر کے دماغ میں پہنچ گیا وہ پلاسٹی کا تھیلہ لے کر باہر جا رہا تھا اس کی سوچ میرے لئے غیر متوقع تھی یعنی وہ میرا پرستار تھا دشمنوں کے درمیان بھی ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے وہ ڈاک ماسٹر پریشان ہو کر سوچ رہا تھا میں اور مسٹر فرہات کا قاتل بنوں نہیں میں اسی حسی پر اپنی جان نچھاور کر سکتا ہوں اس کے دشمنوں کو ہلا کر سکتا ہوں میری دیرینہ عرض ہے کہ وہ میرا آقا ہو اور میں اس کا غلام بنا رہوں وہ چلتے چلتے رک گیا مٹھیاں بیچ کر پلٹ گیا وہ واپس جا کر میکٹوسن کا گلہ کھونٹا چاہتا تھا وہ میرا پرستار نہ ہوتا تب بھی میکٹوسن میری چال سے مر جاتا میں نے اس کی سوچ میں کہا رک جاؤ ڈاک ماسٹر ٹھٹک گیا میں نے کہا میں فرہاد علی تیمور بول رہا ہوں وہ حیرت سے بولا نہیں میرا دماغ بول رہا ہے نہیں ڈاک ماسٹر میں اپنی موجودگی کا ثبوت دے رہا ہوں تم بلاسٹی کے تھیلے کو کتنی مضبوطی سے تھام کر رکھو تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گا اس نے تھیلے کو مضبوطی سے تھام لیا میں نے چند سیکنڈ کے لیے اس کے دماغ کو اپنے کابو میں کر کے پھر آزاد چھوڑ دیا بسار کو جھٹک کر حیرانی سے دیکھنے لگا تھیلہ زمین پر پڑا تھا چند سیکنڈ کے دوران اسے پتا ہی نہ جلا کہ اس نے تھیلے کو کب ہاتھوں سے چھوڑ دیا تھا اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کے دماغ میں موجود ہوں وہ خوشی سے اچھل پڑا اس عقیدت سے اور مسرح سے کانپنے لگا کہ اس کا نیا آقا اس کے دماغ کے غریب خانے میں آیا تھا میں نے کہا سنو میں نے ٹیلپیتھی کے ذریعے میکٹوسن کے ہاتھوں اپنے کپڑے جلوا دی اب اس پلاسٹر کے تھیلے میں میکٹوسن کے کپڑے ہیں انہیں کتوں کے سامنے لے جاؤ ہنہ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا آقا میں آپ کو دماغ میں سمجھ رہا ہوں دیکھ نہیں رہا ہوں ابھی پوری طرح دماغ میں آنے والی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہتا درتا ہوں کہ کوئی گڑ بڑ ہوئی تو اس پلاسٹر کے تھیلے میں آپ ہی کے کپڑے رہے تو وہ کتے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کے سامنے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں اپنی کھڑی ہتھیلی کے صرف ایک وار سے میکٹوسن کی کھوپڑی توڑ کر دکھاؤں گا میں نے سخت لہجے میں کہا مجھ سے بحث نہ کرو میرے پاس وقت نہیں ہے کتوں کے پاس جاؤ اس آلی شان کھوٹی کے پیچھے کوارٹر میں پہنچا جہاں کتوں کو باندھ کر رکھا جاتا تھا میں نے کہا ڈاگ ماسٹر میں بہت اجلت میں ہوں تمہارے پاس ٹھہر نہیں سکتا پھر کسی وقت تم سے ملاقات کروں گا میں جا رہا ہوں یہ کہہ کر میں ہاموش ہو گیا اس نے پوچھا آقا میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں کیا میری یہ خواہش پوری ہوگی میں نے جواب نہیں دیا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میری غیر موجودگی میں میرے احکامات کا پابند رہتا ہے یا نہیں اس کے مزاج میں واقعی غلاموں جیسی فرما برداری تھی وہ کورٹر کا دروازہ کھول کر کتوں کو پچھکارتا وہ اندر گیا پھر پلاسٹی کے تھیلے سے کپڑے نکال کر دو کتوں کے سامنے باری باری لہرانے لگا زنجیر سے بندے ہوئے درندے اچھل رہے تھے کپڑوں کو سونگ رہے تھے جس پسینے کی بو پارے تھے اس کے لہو تک پہنچنے کے لیے تڑپ رہے تھے پھر ڈاک ماسٹر نے ان کپڑوں کو ان کے درمیان فرش پر ڈال دیا وہ چاروں لباس پر پل پڑے اور اپنے دانتوں سے پکڑ کر اپنی اپنی طرف کھینچنے لگے لباس کے چیتھڑے اڑنے لگے جیسے شکار کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد ڈاک ماسٹر نے آنی حق سے زنجیروں کو نکال کر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا کھا گیا تھا اس وقت ڈاک ماسٹر نے کتوں کی زنجیریں چھوڑ دیں میکٹو سن نے دہشہ زدہ ہو کر اپنی طرف آنے والے خون آشام دریندوں کو دیکھا پھر چکتا وہ پلٹ کر کمرے کی طرف بھاگنے لگا مگر دریندیں تیز رفتار تھے لمبی چھلانگیں لگا کر شکار کا دبوچنا جانتے تھے انہوں نے ایک ہی جست میں اسے دبوچ لیا اس کی چیخیں بلند ہوتے ہی میں وہاں سے چلایا رسونتی کی سوچ سنائی دی فرہاد تمہیں ڈھونڈ نکالنے کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں آم ذاکرات کا وقت ہو چکا ہے میں نے کہا ایک چھوٹا سا کام اور رہ گیا ہے سمینہ جاگنے کے بعد مجھے بھائی سمجھ کر مجھ سے پوچھنے آئے گی کہ رات کو آنے والا فرہاد کہاں چلا گیا میں چاہتا ہوں کہ اسے وہ بات کاٹ کر بولی میں نے تمہاری مصروفیات کے دوران تمہارے دوسرے کام نپٹا دی ہیں سمینہ کو بھی مزید دو گھنٹوں کے لیے سلا دیا ہے میں اتمنان کی سانس لے کر رسونتی کے ساتھ دل لی کی اس ہمارت میں پہنچ گیا جہاں چوتھی منزل کے ایک حالما کمرے میں بڑے بڑے ممالک کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے ان کے علاوہ ایک عورت تھی جس کی زبان سے میں اور رسونتی بولنے والے تھے وہ سب بے چینی سے اپنی اپنی گھڑی دیکھ رہے تھے میری گھڑی کے مطابق ٹھیک دس بجے رسونتی نے سورت کی زبان سے کہا ہیلو ایوری باڈی رسونتی اور فرہاد حاضر ہیں سب نے چونکر سورت کو دیکھا پھر نمائندے افسر نے مسکرا کر ہمیں ہوشا مدید کہا اس کے بعد مذاکرات میں شریک ہونے والوں کا تعریف کرانے لگا اب ان سب کی آنکھوں پر سیاہ چشمیں نہیں تھے اور انہوں نے گنگا بننا بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان بولنے والوں کے لیے اعلیٰ حکام سے ان کا برائے راست تعلق نہیں تھا وہ لوگ مذاکرات کی ریپورٹ تحریر یا کوڈ ورڈز کے ذریعے اپنے ممالک تک پہنچا سکتے تھے مگر اپنے ممالک کے ذمہ دار افسران سے ملاقات کر سکتے تھے نہ فون وغیرہ پر باتیں کر سکتے تھے بڑی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے بعد مذاکرات کا تیسرا دور شروع ہو رہا تھا نمائندہ افسر نے کہا شریمتی رسونتی دیوی اور شریمان فرہاد جی آپ کا پیغام سپر تنظیم تک پہنچا دیا گیا تھا جیسا کہ میں ابھی آپ سے تعرف کرا چکا ہوں یہاں سپر ماسٹر کے نمائندے ماسٹر تارا چند موجود ہیں یہ آپ سے براہ راست بات کریں گے ماسٹر تارا چند اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اس کے بولنے سے پہلے میں نے کہا ماسٹر تارا چند تم مجھ سے کہنا چاہتے ہو کہ مذاکرات میں ابھی تمہاری یہ عارضی شرکت ہے تم کسی وقت بھی مذاکرات کا بائیکارٹ کر کے یہاں سے جا سکتے ہو مگر جانے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ اگر ہمارا مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو میں تنظیم کو کس قسم کا نقصان پہنچا ہوں گا ماسٹر تارا چند کی حیرانی بتا رہی تھی کہ میں بھی بات کر رہا ہوں جو وہ کہنا چاہتا تھا اس نے سر ہلا کر مذاکرات کمیٹی کے میں بران سے کہا میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں میں نے جواب دیا تمہارا سپر ماسٹر اس آپ دوست سے کارنل اور کیپٹن والٹر کو ہٹا کر سمجھتا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کر چکا ہے اس نادان بچے کو سمجھنا چاہیے کہ فضائی بحری اور بری افواج کے جنرل اور افسران کی تصویریں اور کارنامہ خبرات میں شائع ہوتے ہیں اس کے ملک کے اللہ حکام ریڈیو ٹیلیویجن کی سکرین پر انٹرویو یا تقریر کے سسلے میں آتے ہیں بڑے بڑے بروجیکٹ کہ انجینئر اور سائنستان ایسی ذرائع سے مجھے اپنے چہرے دکھاتے ہیں اور اپنی آوازیں سناتے چلے آئے ہیں ان سب کے دماغ میری مٹھی میں ہے میرے وار سے بچنے کے لیے پوری فوج کا سائنس اور ٹیکنالوجی کا اہم شعبوں کا دھانچہ تبدیل کرنا ہوگا ملک میں نئے سرے سے اندہابات کرا کے وہاں کے تمام حکام کو تبدیل کرنا ہوگا اور اتنی جلدی یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے وہ لوگ حیرانی اور پریشانی سے میرے چیلنج کو سن رہے تھے میں خود حیران تھا کہ اچانک یہ باتیں میرے دماغ میں کیسے آگئیں میں واقعی خبارات ریڈیو اور ٹی وی کے ذرائع استعمال کر کے فوجی افسران سائنستان اور اعلی حکام تک پہنچ سکتا تھا ویسے میرے اس چیلنج سے یہ دہشت تاری ہو گئی کہ بڑی بڑی اہم شخصیتیں ہماری ٹیلیپیتھی کی مٹھی میں بند ہیں میں نے کہا یہاں بیٹھے ہوئے تمام ممالک کے نمائندے اپنے حکام کو یہ ذہن نشین کرا دیں کہ جس طرح وہ خفیہ جلاس منقد کرتے ہیں اس طرح اپنے ممالک میں خفیہ انتہابات نہیں کرا سکتے نئے منطب ہونے والوں کو بھی عوام کے سامنے آنا پڑتا ہے اور عوام کے سامنے آنے کے لیے خبارات ریڈیو ٹی وی سکرین سے گزرنا ہوتا ہے میں آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ ہمارا وقت ضائع نہ کرو اپنے جاسوس کتوں کو ہماری تلاش میں نہ بھیجو بینک کاؤک میں جتنے ممالک کے سفارت خانے اور سیکرٹ ایجنٹ ہیں اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ایک گھنٹے کے بعد وہ سب موت کی نیند سو جائیں گے ایک ملک کے نمائندے نے سوال کیا فرحان صاحب ایک ملک کا سیکرٹ ایجنٹ خود کو ہمارے یا کسی دوسرے ملک سے منصوب کر سکتا ہے اس طرح کیا آپ ایک کی غلطی کی سزا ہمارے یا کسی دوسرے ملک کو دیں گے میں نے جواب دیا کسی کی غلط بیانی سے تم لوگ دھوکا کھا سکتے ہو میں اور اسونتی کسی کی زبان پر بروسہ نہیں کرتے وہ اس کے اندر چھوپے ہوئے چور خیالات کو پڑھتے ہیں جس ملک کا جاسوس ہمارے پیچھے آئے گا وہی ملک تباہی اور بربادی سے گزرے گا دوسرے ملک کے نمائندے نے سوال کیا اگر وہ جاسوس گنگا بہرہ ہو تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ وہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے بڑی زہانت سے سوال کیا گیا تھا واقعی گنگے جاسوسوں کے ممالک کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی میں نے جواب دیا ہمارا تاکب کرنے والے سارے گنگے مار دیے جائیں گے تاکہ بولنے والے سامنے آئیں رسونتی نے کہا غیر ضروری باتیں ہو رہی ہیں یہاں صرف ہمارے مطالبے کے سلسلے میں باتیں کرو نمائندہ افسر نے کہا آپ لوگوں کے مطالبے کے سلسلے میں تمام نمائندہ ممالک کی کانفرنس ہوگی ہم وہاں فیصلہ کریں گے میں نے سخت لہجے میں کہا فیصلہ ہم کر چکے ہیں اور اس سلسلے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں رسونتی نے کہا تم لوگ اپنی سیاسی چالے اپنے پاس رکھو ہم جانتے ہیں کہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کیسی بڑی بڑی کانفرنس سے منقت کی جاتی ہیں اور ایک مسئلے کو برسوں تک ٹالا جاتا ہے ایک ملک کے نمائندے نے کہا ایک علیہ دا مملکت کا مطالبہ معمولی نہیں ہے اسے تسلیم کرنے کے لیے اصولی طور سے تمام ممالک کو متفق ہونا چاہیے بے شک آپ ہمارے محتاج بھی نہیں ہیں مگر ایک نئی حکومت کے قیام کے بعد آپ کا ملک اتنی بڑی دنیا میں تنہا نہیں رہ سکتا علمی تہذیبی اقتصادی اور سیاسی تعلقات لازمی ہوں گے اس لیے آپ اور ہم اس مسئلے کو دوستانہ انداز میں حل کر لیں تو بہتر ہوگا میں نے جواب دیا ہم دوستانہ انداز کو سمجھتے ہیں یہ انداز ایسا ہوگا کہ ہم کسی کا تعبون حاصل کیے بغیر اپنی پسند کے ایک علاقے کو اپنی مملکت بنائیں گے وہ ممنوع علاقہ ہوگا جو ہماری اجازت کے بغیر ادھر کا روح کرے گا وہ اپنی موت اپنے ساتھ لائے گا وہ علاقہ کہاں ہے اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا جو ممالک دوستی کا ہاتھ پڑھانا چاہتے ہیں وہ مجھ سے بات کرنے کا وقت نوٹ کر لیں تمام نمائندے کاغذ کلم سمبال کر بیٹھ کے میں نے کہا بینک آگ کے وقت کے مطابق رات کے ٹھیک نو بجے میں تھائی لینڈ کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کے پاس رہوں گا اور ہر ملک کے سربراہ کو گفتگو کے لیے صرف دس منٹ کا وقت دوں گا دس منٹ سے زائد کی گنجائش نہیں رہے گی مجھ سے رابطہ قائم کرنے والے صاف اور سیدھے انداز میں اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ وہ ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اب ہم جا رہے ہیں ہمارا خدا حافظ ہے نمائندہ افسر نے جلدی سے کہا ایک منٹ فرہاد صاحب میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں میں نے اور اس ونتی نے کوئی جواب نہیں دیا جس عورت کو وہاں کا رابطہ ذریعہ بنایا گیا تھا وہ اپنی ساڑھی کی آنچل سے چہرے کا پسینہ پہنچ رہی تھی نمائندہ افسر نے اسے پوچھا کیا وہ لوگ چلے گئے عورت نے جواب دیا شاید وہ جا چکے ہیں تب ہی میں اپنے ہوش و حواس میں بول رہی ہوں ایک ملک کے نمائندے نے غصے سے کہا نانسینس یہ لوگ ات کو سمجھتے کیا ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں اور اپنی مرضی سے جاتے ہیں ایڈیٹ رسونتی نے عورت کی زبان سے کہا تم نے گالی دی چل اٹھو چوتھی منزل کی کھڑکی سے نیچے چھلنگ لگاؤ نہیں نہیں اس نے خفزدہ ہو کر کہا میں اس کے دماغ پر قابض ہو گیا یک بھیک وہ آپ نیچے گا سے اٹھا کرسی پیچھے فرش پر اُلڑ گئے وہ دوڑتا ہوا کھڑکی کے پاس گیا پھر پردہ ایک طرف ہٹا کر کھڑکی کی چوکڑ پر چڑھ کر نیچے کود گیا وہاں کھلبلی مچ گئی سب ہی دوڑتے ہوئے کھڑکی کے پاس گئے وہ اس کا انجام دکھنا چاہتے تھے میں نے اس عورت کی زبان سے کہا سنو کوئی ضروری نہیں کہ چوتھی منزل سے گرنے والا مر ہی جائے ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ آہی چھوچائے میرا خیال ہے اتنا سبق کافی ہوگا تم لوگوں کو پیٹ کے پیچھے عدب سے بولنے کا سلیخہ آ جائے گا ہم وہاں سے چلے آئے رسونتی نے کہا تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا کہ کسی علاقے کو اپنی ملکیت بنانا چاہتے ہو میں نے ہنستے ہوئے کہا میں خود نہیں جانتا دنیا کے نقشے میں کوئی جگہ تلاش کروں گا کیوں نہ ہم مریم شرلک اور بینی وغیرہ کو اس کام کے لئے مقرر کریں وہ کتابیں پڑھ کر جگرافیہی معلومات کے مطابق اپنی اپنی رائے پیش کریں گے ہم ان آرہ کی روشنی میں کسی علاقے کو اپنے لئے پسند کر لیں گے ہاں ٹھیک ہے میں مریم سے کہتی ہوں میں شرلک کے پاس جا رہا ہوں ہم سوچ نگر سے جدا ہو گئے میں شرلک کے پاس پہنچا وہ غصے میں تھا ماسٹر رومی کو ڈانٹ رہا تھا میں نے پوچھا کیا بات ہے شرلک وہ چونگیا پہچ کچاتے ہوئے بولا ابھی یہ گھنٹے پہلے دو گنگے آئے تھے وہ تحریر کے ذریعے ہمیں مجبور کر رہے تھے کہ ہم تمہارا پتہ بتائیں ہم نے قسمیں کھا کر یقین دلائے کہ ہم تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتے وہ ایک کمرے میں ہم سب کو فردن فردن بلا کر پوچھ رہے تھے ماسٹر رومی کو بھی تنہا کمرے میں بلا کر پوچھا گیا اس نے جواب دیا کہ اس نے کل را سے فرہاد کو نہیں دیکھا فرہاد کی بلی بھی اسے تلاش کرتی پھر رہی ہے ماسٹر رومی کی یہ بات سنتے ہی انہوں نے بلی کو پکڑ لیا اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں آچھا تو وہ سامی کو لے گئے ہاں تم خود سمجھ سکتے ہو کہ وہ بلی کیسی عجیب چیز ہے تم میک اپ میں چھپے رہو گے تب بھی وہ تمہیں پہچان لے گی واقعی خطرہ تھا جس طرح بیوی اپنے شوہر کے بدن کو اس کے پسینے کی محق کو سمجھتی ہے اسی طرح سامی مجھے ہر روپ میں پہچان لیتی تھی وہ میری جدائی سے پریشان ہوگی گنگے دشمنوں کے ساتھ ادھر آئے گی تو پہچانتے ہی بے اختیار اچھل کر میری گود میں پہنچ جائے گی یہاں میرے قدموں میں لوٹنے لگے گی پالتو چانوروں کی وفاداری مثالی اور قابل تعریف ہوتی ہے بعض حالات میں یہ وفاداری مہنگی بھی پڑتی ہے میں نے خوخار کتوں سے بچنے کے لیے اپنے کپڑے جلا دیئے اب سامی کی محبت یا دیوانگی سے بچنے کے لیے اپنے پسینے کو جلا دینا ممکن نہ تھا میں نے شوالک سے کہا بڑے بڑوں سے گلتیاں ہوتی ہیں رومی تو ایک بچہ ہے اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے چلو اسے پیار کرو وہ بولا فرہاد مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے بات کاٹ کر کہا یار گیرو کی طرح ندامت کا اصحار نہ کرو پھر تو مجھے بھی نادیم ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے یہاں کی انڈیلیجنس والے تمہیں اور تمہارے سارے خاندان کو پریشان کر رہے ہیں بس اب اس بچے کا دل نہ دکھاؤ اس نے مسکرا کر ماسٹر رومی کو گود میں اٹھا لیا پھر پیار کرتے ہوئے بولا کوئی بات نہیں گلتی سب سے ہوتی ہے آئندہ تم سے جتنی بات پوچھی جائے اتنا ہی جواب دیا کرو پھر اس نے ممی بینی اور رومانہ کو بتایا کہ فرہاد یہاں موجود ہے سب خوش ہو گئے میں نے باری باری سب سے باتیں کی پھر شرلو کو بتایا کہ ہمیں کلیدہ مملکت قائم کرنے کی مہم چلا رہے ہیں اس کے لئے وہ بینی اور ممی کتابیں پڑھ کر شام تک جغرافیہی معلومات فراہم کریں ہم دنیا کے نقشے میں کس علاقے کو اپنی ملکیت بنائیں گے یہ سن کر سب ہی خوشی کا اظہار کرنے لگے رومانہ نے کہا فرہاد میری طرف سے پیش کی مبارک بات قبول کرو تم اتنے زدی ہو کہ اب الادہ مملکت قائم کر کے ہی رہو گے میں نے کہا یہ تم لوگوں کی محبت اور وفاداری ہے کہ مجھے ہر مرحلے پر کامیابی ہوتی ہے اس نے پوچھا کیا تم نے سونیا کو یہ خوشخبری سنائی ہے مجھے چپسی لگ گئی یوں لگا جیسے سونیا سے بچڑے ہوئے صدیاں گزر گئیں رومانہ نے پوچھا کیا تم چلے گئے ہاں میں اسے خوشخبری سنانے بالا تھا میں رومانہ سے رخصت ہو گیا اگر دوست کم ہو دشمن زیادہ ہو تو دوستوں سے ملنے کا موقع نہیں ملتا رسمنتی رومانہ وغیرہ ساتھ تھے میرے معاملات میں میری پریشانیوں میں شریک تھے اس لئے ان سے برابر رابطہ قائم تھا سونیا نے میری موجودہ مہم سیلیت کی اختیار کر لی تھی لہذا معاملات سے ہٹ کر اسے باتے کرنے کا موقع نہ ملا اس وقت بھی میں فوراں ہی اسے رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سامی کا مسئلہ ہم تھا گنگے جاسوس کسی بھی وقت تلاش کرتے ہوئے سامی کو لے کر میرے سامنے پہنچ سکتے تھے تھوڑی دیر پہلے میں بڑے ممالک کے نمائندوں سے باتیں کر چکا تھا وہ لوگ ابھی میری یاداشت میں محفوظ تھے میں نے باری باری سب کو مخاطب کیا سب کو وارننگ دی کہ ایک گھنٹے کے اندر وہ بلی جہاں سے پکڑ کر لے جائی گئی ہے وہیں واپس پہنچا دی جائے میں یہ تفتیش نہیں کروں گا کہ وہ گنگے جاسوس کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں میں ایک بلی کی خاطر سب کو نقصار پہنچاؤں گا پھر میں نے تھائی لینڈ کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سے رابطہ قائم کیا اس نے بخلا کر پوچھا کیا واقعی مسٹر فرہات مجھ سے مخاطب ہیں میں نے کہا ہاں آج کے مذاکرات میں یہ تیپ آیا ہے کہ بڑے ممالک کے نمائندے آج رات نو بجے آپ سے رابطہ قائم کریں گے میں نے ٹیلپیتھی کے ذریعے گفتگو کرنے کے لیے آپ کو رابطہ بنایا ہے وہ خوش ہو کر بھولا یہ میری خوش قسمتی ہے میں نے کہا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک گھنٹے کے بعد زندہ نہیں رہیں گے اس نے خبرا کر پوچھا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی غلطی یہ کہ آپ کے محکمہ کی موجودگی میں غیر ملکی کونگے جاسوس میری ایک بلی کے ذریعے مجھے تلاش کر رہے ہیں میں یہ نہیں سنوں گا کہ سسلے میں آپ بے قصور ہیں آپ کے ملک میں غیر ملکی جاسوسوں کی سرگرمیاں جاری ہیں تو آپ بے قصور نہیں سمجھے جا سکتے آپ اپنی پوزیشن ساپ کرنا چاہتے ہیں تو بینکاک کے چپے چپے پر اپنے آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دیں جہاں کچھ لوگ بلی کے ساتھ خانہ تلاشی میں مصروف نظر آئیں انہیں گرفتار کر کے بلی کو شولہ کے ہاں مہنچا دیا جائے میں ایک گھنٹے کی مولت دے رہا ہوں ایک گھنٹے کے بعد دنیا کے کتنی ممالک میں تباہی اور عبادی کا تماشا نظر آئے گا ان میں آپ کا ملک بھی شامل ہے میں ٹھیک بارہ بچ کر دس منٹ کے بعد موت بن کر رہوں گا یہ کہہ کر میں اس کے دماغ سے نکل آیا اس کے بعد میں نے ماسک مین کے دماغ میں جھان کر دیکھا وہ گنگے جاسوس اس کے ملک سے تعلق نہیں رکھتے تھے پھر میں نے سپر ماسٹر کے چیف سیکیرٹری کو ٹٹولا وہ بھی ان گنگوں کو نہیں جانتا تھا میں مایوس ہو کر چیف سیکیرٹری کے دماغ سے نکلنا چاہتا تھا اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی سنائی دی سیکیرٹری کی سوچ نے بتایا کہ وہ خفیہ کال ہے اس کا تعلق کسی ٹیلی فون نہ ایکسچینج سے نہیں ہے اس نے ریسیور اٹھا کر کہا ہیلو بی سی ایس فار ایس ایم دس اینڈ دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز سنائی دی آپریشن نائن تری کا فائل کھولو چیف سیکیرٹری نے میز پر سے ایک فائل اٹھا کر کھولا پھر کہا جی ہاں آواز آئی اس فائل پر پنک کلر کے کاغذ پر جو تحریر ہے اس کا آخری پیراغراف پڑھ کر سناؤ چیف سیکیرٹری ورک کردانی کرنے لگا میں دوسری طرف اس شخص کے دماغ میں پہنچ گیا جو بھرائی ہوئی آواز میں بولا تھا اب دوسری طرف سے چیف سیکیرٹری کی آواز سنائی دی رہی تھی وہ پیراغراف پڑھ کر سنا رہا تھا وہ سب کچھ کوڈ ورڈز میں تھا میرے مٹھی میں رہنے والے دماغ نے تشریح کی کہ ایک جدید طرح کی عبدوز بحر ایک قیانوس کی گہرائی میں تھی اس کے کیپٹن سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کوڈ ورڈز اس پیراغراف میں درچ تھے وہ پیراغراف ختم ہونے کے بعد فون کا رابطہ ختم ہو گیا بحث بھرائی ہوئی آواز والے کو ٹٹولنے لگا پھر ایک بار کامیابی کی امید بھندی رفتہ رفتہ سپر ماسٹر کے قریب پہنچ رہا تھا وہ شخص سپر ماسٹر کا خاص نائب جونئر سپر ماسٹر تھا تنظیم کے تمام قابل اعتماد ماسٹر اسی جونئر کو اپنا سپر ماسٹر سمجھتے تھے چیف سیکریٹری بھی یہی سمجھتا تھا حتیٰ کہ اس ملک میں انتہابات میں جیت کر اقتدار سمالنے والے حکام بھی جونئر کو سپر ماسٹر سمجھ کر اس کی داخلہ اور خارجہ پالوسیوں پر عمل کرتے تھے اصل سپر ماسٹر پردہ راز میں رہتا تھا وہ جہاں رہتا تھا وہاں تک کون لوگ پہنچ سکتے تھے اس کا علم مجھے نہیں تھا مگر یقین تھا کہ ایک دن میں بھی وہاں تک پہنچوں گا ان کا طریقہ کر یہ تھا کہ وہ پردہ راز میں رہنے والا سپر ماسٹر منصوبے بناتا تھا وہ منصوبے جونئر سپر ماسٹر کے پاس پہنچائے جاتے تھے وہ جونئر سپر ماسٹر دنیا کے تمام ممالک میں پھیلے ہوئی تنظیم کے ماسٹروں سے اس منصوبے پر عمل کراتا تھا یعنی اپنے مفادات کی خاطر وہ لوگ ساری دنیا میں جو کچھ کرتے تھے ان کا ریکارڈ جونئر سپر ماسٹر کی تحویل میں رہتا تھا اب میں اس جونئر کے ذریعے ان کی تمام سیاسی چالوں کو سمجھ سکتا تھا اس وقت جونئر ایس ایم یعنی کے سپر ماسٹر ٹیلی فون کا رسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کر رہا تھا ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ اٹلی کے ماسٹر فرانسس کو کال کر رہا ہے رابطہ قائم ہوتے ہی وہ ہونٹ سکیٹ کر ایک مقصوص دھون میں سیٹی بجانے لگا جواب میں اٹلی کی لوگ دھون سیٹی میں سنائی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی کی ٹیلی پیتھی کا شکار نہیں ہوا ہے اور اس کے آس پاس کوئی ان کی گفتگو سننے والا نہیں ہے اس اتمنان کے بعد وہ اپنے مطلب کی گفتگو کرے گا ٹیلی فون سے رابطہ قائم ہو گیا جونئر سپر ماسٹر نے مقصوص انتاز میں سیٹی بجائے جواب میں اسے سیٹی بجا کر مطمئن کیا گیا تب جونئر ایس ایم نے کہا ہیلو ماسٹر فرانسس ٹرانس میٹر کے ذریعے پہری جہاز سیونو سیون کے آفیسر انچار سے رابطہ قائم کرو اسے ہدایت دو کہ بہرے اوکایا نوز کی آپ دوست کے کیپٹن فوکس ہاکر سے رابطہ قائم کرے اور اسے ہدایت دے کہ آپ دوست کے ڈکٹر تھامس کو آپ دوست سے واپس نیوی ہیڈکوارٹر میں بھیج دیا جائے اس کے لئے ہیلکاپٹر بھیجا جائے آدھ گھنٹے کے اندر ڈکٹر کو واپس آ جانا چاہیے جونئر ایس ایم نے رسیور رکھ دیا اس کی سوچ نے بتایا کہ بھی سپر ماسٹر نے اطلاع بھیجی دی کہ ڈکٹر تھامسن اس کیپٹن والٹر کا ایک رشتہ دار ہے جسے میں ٹیلپیتی کا شکار بنا سکتا تھا اس کیپٹن والٹر کو ریٹائٹ کر دیا گیا تھا اس کے رشتہ داروں اور ملین چلنے والوں کو بھی فوج کے آہ مہدوں سے لیدہ کر دیا گیا تھا صرف اس اندیشے سے کہ فرحاد کیپٹن والٹر کے ذریعے ان تمام لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا ان کی تفتیش میں کچھ خامی رہ گئی تھی اب اتنے دنوں بعد جانے سپر ماسٹر کو کیسے معلوم ہو گیا کہ دوسری آپ دوس کا ڈکٹر تھامسن بھی کیپٹن والٹر کا رشتہ دار ہے اب ڈکٹر کو نیوی ہیڈکوارٹر میں بلا کر اس سے یہ اگلوانا تھا کہ وہ کیپٹن والٹر سے کتنی بار مل چکا ہے اور کیا اس کے دماغ نے کوئی غیر معمولی اسی بات محسوس کی ہے کیا اس نے کبھی محسوس کیا ہے کہ وہ اپنے مزاج کے خلاف سوچرائی عمل کر رہا ہے متاثر یہ کہ وہ نفسیاتی حربے استعمال کر کے ڈکٹر کے دماغ میں فرحاد علی تیمور کو ڈھوننا چاہتے تھے میں نے رسونتی کو مخاطب کیا ہیلو رسونتی ریکارڈ نکالو چند اہم شخصیتوں کو ریکارڈ کرنا ہے یہ کہہ کر میں ماسٹر فرانسس کے پاس پہنچ گیا وہ بحری جہاز سیون او سیون کے آفیسر کو ہدایات دے رہا تھا پھر وہ آفیسر انچارچ آپ دوز کے کیپٹن فوکس ہاکر سے رابطہ قائم کرنے کے بعد باتیں کرنے لگا پندرہ منٹ کے بعد میں نے رسونتی کے پاس پہنچ کر جونئر ایس ایٹلی کے ماسٹر بحری جہاز کے آفیسر انچارچ اور آپ دوز کے فوکس ہاکر کے لہجوں کو ریکارڈ کرایا اس کے بعد تھکے ہوئے انداز میں بستر پر گر پڑا ایسی دماغی محنت ہو رہی تھی کہ سار دکھنے لگا تھا ایسے وقت لوگ تفریح کرتے ہیں میرے پاس تفریح کے لیے وقت نہیں تھا لوگ پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں اور کبھی شراب کو نمونی لگاتا تھا میں صرف حسن کی چاندی اور شباب کی سیج پر بھیلتا تھا مگر رسونتی کی بابندیوں نے مجھے اسے بھی محروم کر دیا تھا میں نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا ہاں ہمیں کتنا اکیلا تھا رسونتی نے مجھے مخاطب کیا فرہاد تم اس وقت سچ مچ اکیلے ہو ابھی تمہارے پاس نہ کوئی خوشی ہے نہ دماغی سکون ہے میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں اتنی خوشیاں دیتی اتنی خوشیاں دیتی کہ تم تھوڑی دیر کے لیے موجودہ مسائل اور پریشانیوں کو بھول جاتے میری جان پیار بھری باتیں کرتی رہو میں سب کچھ بھول جاؤں گا جھوٹ بول کر مجھے نہ بہلاؤ میں تمہارے چور خیالات کو سمجھ رہی ہوں تمہیں بہت تیز نشے کی ضرورت ہے ایسی تفریح کی ضرورت ہے جو تمہیں جذبوں کی جنت میں پہنچا دیں میں تم پر ظلم کر رہی ہوں فرہاد یہ تم کیا کہہ رہی ہو ٹھیک کہہ رہی ہوں آخر مجھ میں کیا رکھا ہے میری چاہت سے باز آجو تمہیں ایک سے بڑھ کر ایک حسینہ ملتی رہے گی مجھے تمہارے بعد اور کسی کی چاہت نہیں ہے مگر تم تنہا نہیں رہ سکتے میں تمہارے کرب کو سمجھ رہی ہوں تم بھی تنہا ہو میرے انتظار کے کرب سے گزر رہی ہوں انشاءاللہ ہم جلدی ملیں گے میں صبر کر رہا ہوں مجھے حسنہ دو تم بہت اچھے ہو فرہاد یہ سچ ہے کہ صبر کرنے سے گناہ کی رادے کمزور پڑ جاتے ہیں میں دل کی کہہ رائیوں سے تمہاری قدر کرتی ہوں ہم مزید باتیں نہ کر سکے میں امجد کے روپ میں امجد کے بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا ایک آہر سنتے ہی میں چونک پڑا آنکھیں کھول کر دیکھا دروازے پر سمینہ کڑی تھی وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی کیونکہ بیدار ہوتی ہی اس نے کارٹیج کے ہر کمرے میں فرہاد کو تلاش کیا تھا اور اس کا وہ آئیڈیل فرہاد کہیں غائب ہو گیا تھا میرے آنکھ کھلتے ہی اس نے پوچھا بھئیہ وہ فرہاد صاحب کہاں ہے پچھلی رات وہ مجھے بھائی نہیں کہنا چاہتی تھی اب امجد سمجھ کر بھئیہ کہہ رہی تھی میں نے کہا وہ تو صبح ہونے سے پہلے ہی چلا گیا کہاں چلا گیا نہیں وہ نہیں جا سکتا تقدیر اسے میرے پاس لائی تھی تقدیر اسے واپس لے گئی اس نے جاتے وقت کہا ہے کہ اس ملک کی پولیس اور فوج اسے تلاش کر رہے ہیں وہ چند گھنٹے یہاں چھپنے آیا تھا کہہ رہا تھا کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کیا جائے وہ آگے بڑھ کر بولی ہم کسی سے ذکر نہیں کریں گے ہم اسے یہاں چھپا سکتے تھے آپ نے اسے روکا کیوں نہیں جسے پولیس اور فوج نہیں روک سکتی اسے میں کیسے روک لیتا اس نے مجھے ایسے ذہنی چھٹکے پہنچائے ہیں کہ دماغ کی چولے ہل گئے ہیں ہاں ناغواری سے میرے دیکھتے ہوئے بولی بھائیہ آپ نے ضرور اس کے مزاج کے خلاف بات کی ہوگی میں نے اپنے سر کو دابتے ہوئے کہا ہاں اس کی اٹیچی میں نوٹوں کی گھڑیاں تھی میں سوچ رہا تھا کہ اسے قتل کر کے وہ دولت حاصل کرلوں گا اسی وقت اس نے دماغی جھٹکہ پہنچاتے ہوئے کہا میں تمہاری سوچ پڑھ رہا ہوں سمینہ نے سر ہلا کر کہا ہاں اس نے میری سوچ بھی بڑی تھی اچھا ہوا آپ کو سزا دینے والا کوئی تو آیا ہائے اب میں اسے کہاں تلاش کروں وہ پھر آئے گا یہ سنتے ہی وہ خوشی سے کھل گئی دوڑتی ہوئی میرے بستر کے پاس آ کر فرش پر بیٹھ گئی میں نے اسے اپنے آنے کی جھوٹی تسلی دی تاکہ وہاں دشمن مجھے تلاش کرتے آئیں تو سمینہ مجھ سے ملنے کی آس میں چھوٹا بیان دے کہ میں وہاں کبھی نہیں آیا تھا اگر میں اس لڑکی کو ٹھکرانے والا رویہ اختیار کرتا تو انتقاماً میرے خلاف بیان دیتی اس کا بھائی امجد دلال ثابت ہوتا اور وہ مجھے امجد سمجھ کر حراست میں لے لیتے انہیں میرے موجودہ روپ پر شبہ ہوتا تو وہ میک اپ کی تہہ تک پہنچ سکتے تھے ان خامہ کے ہنگاموں سے بچنے کے لیے میں نے اسے دوسری بار اپنی آمد کا سبنا دکھایا اس نے بڑے استراب سے پوچھا وہ کب آئیں گے میں نے جواب دیا جب دشمنوں کو یقین ہو جائے گا کہ وہ بینکاک سے باہر چلا گیا ہے وہ دشمنوں کو کوستی ہوئی بولی پتہ نہیں ان حرامیوں کو کب یقین آئے گا کہ کہیں فرہاد سچ مچ بینکاک سے بہر نہ چلا جائے وہ اسی شہر میں رہے گا مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ بدلتا ہوا دو چار روز میں پھر یہاں سے گزرے گا یہاں ایک رات رہ کر پھر چلا جائے گا اس نے خوش ہو کر اپنے دھڑکتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ لیا ہاں کل رات اس نے مجھ سے بڑی محنت کرائی میں نے تمہیں قتل کر کے چھپانے کے لیے جو گھڑا کودا تھا اسے پھر مٹی سے بننا پڑا ایک بار میں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو اس نے مجھے دماغی عذیتیں پہنچائیں اوف میں کہہ نہیں سکتا کہ دماغ کیسے پوڑے کی طرح دکھنے لگتا ہے اس نے مجھے وارننگ دی ہے کہ اگر میں تمہیں گناہ کے راستے پر لگاؤں گا تو وہ میرا ذہنی توازن بگاڑ کر مجھے پاگل بنا دے گا وہ کھل کھلا کر ہسنے لگی بولنے لگی وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے میں صرف اس کی امانت ہوں وہ ایسی حسین تھی کہ کوئی بھی امانت میں خیانت کر سکتا تھا تھوڑی دیر پہلے میں ایک حسین ساتھی کے ضرورت محسوس کر رہا تھا مگر سمینہ کے لیے میرے ذہن میں ایک مقدس رشتے کا خیال آ گیا تھا وہ خیال پتھر کی لکیر تھا میں نے اسے کہا پتہ نہیں وہ تمہیں کیا سمجھتا ہے جو دولت میں اسے قتل کر کے حاصل کرنا چاہتا تھا تمہارے لیے وہ ساری دولت چھوڑ کر گیا ہے وہ چل کر کھڑی ہوگی کہاں ہے وہ دولت آپ نے پہلے کیوں نہ بتایا یاد رکھیں آپ میرا حق چینیں گے تو فرہاد آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا میں نے کان پکڑ کر کہا میری توبہ میری کیا مجال کہ اب میں تم سے دشمنی کروں میں نے اب تک تم پر جو زیادتیاں کی ہیں اس کے لیے مجھے معاف کر دو وہ ناکواری سے بولی اس وقت رسونتی کی سوچ نے میرے دماغ کو چوم لیا کہنے لگی میرے دیوتا تم پرستیش کے قابل ہو ایسی تڑپانے والی تنہائی میں ایک لڑکی تمہارے قریب ہے اور تم مجھ سے مقدس رشتہ قائم کر رہے ہو میں نے کہا بحثیت انسان مجھ میں حوص ہے حوص پرستی نہیں ہے ہاں مجھے یقین ہو گیا ہے لعدہ مملکت کا فیصلہ جلد کرو فرہاد میں تمہارے قدموں میں آنا چاہتی ہوں مجھ سے یہاں نہیں رہا جاتا نئی تھوڑا انتظار کرو ملن کی گھڑی آنے والی ہے آج رات دیکھنا کتنے ہی ممالک ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے مریم بینی اور شرلک جغرافیائی معلومات کے ساتھ مشورے دیں گے کہ ہمارے لئے کونسا علاقہ مناسب ہوگا انشاءاللہ کل دنیا کے سارے ورات ایک نئی مملکت کے قیام کے سلسلے میں زمین میں شائع کریں گے اتنے میں سمینہ واپس آ گئی وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی کہنے لگی اوہ ڈیڈی کے مرنے کے بعد میں نے پہلی بار اتنی رقم اکٹھی دیکھی ہے خدا کا شکر ہے کہ آپ فرحاد کے خوف سے اس دولت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے مگر میں آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھوں گی آپ تو پینے کے عادی ہیں شراب کے بغیر نہیں رہیں گے یہ لیجئے پانچ ڈالر بازار سے کھانے کا سامان خریدنے جاری ہوں میں میں نے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا نہیں فرحاد نے سختی سے کہا ہے کہ جب تک جوان بین گھر میں رہے مجھے باہر جا کر بھی نہیں پینا چاہیے میں چھپ کر پیوں گا تو وہ میرا دماغ الٹا دے گا وہ کہہ کہا لگا کر بولی فرحاد نے آپ کو آدمی بنا دیا وہ ہنستی ہوئی کارٹیج کے باہر گئی رسونتی نے ہنستے ہوئے کہا یہ لڑکی تمہیں بھائی نہیں کہنا چاہتی تھی آپ دل سے بھائیہ کہہ رہی ہے ہماری دنیا میں اکثر لوگ بیوقوف بن کر احلاقی قدروں کو برتنا چاہتے ہیں میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا میرے الٹی میٹم کا ایک گھنٹہ پورا ہونے والا ہے اب میں معلوم کرتا ہوں کہ ان گنگے جاسوسوں کو میری تلاش سے باز رکھا گیا یا نہیں اگر وہ باز نہ آئے ہوں گے تو ہم ابھی جوابی کاروائی کریں گے میری بات ہتم ہوتا ہی سمینہ گھبرائی ہو یا آتے ہی بولی بھائیہ وہ لوگ فرہات کو تلاش کر رہے ہیں میں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا پریشان ہو کر بولا دشمن یہاں کیسے پہنچ گئے سمینہ نے کہا یلو بھائیہ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں ایک فرلانگ آگے بینکاک شہر کی آخری چوکی ہے بڑے بڑے مجرم اسی راستے سے فرار ہوتے ہیں کیا پلیس والے یہ در اکثر تلاشی کے لیے نہیں آتے ہیں کیا وہ لوگ تم سے کچھ پوچھ رہے تھے نہیں ابھی تو وہ پڑوسیوں سے کہہ رہے تھے کہ گھر میں جتنے مرد وہ بھائیہ نکل آئیں میں آپ کو سمجھانے آئی ہوں کہ خوب سوچ سمجھ کر باتیں کیجئے گا اگر آپ نے فرہات کے حکم کے خلاف کچھ کہا تو وہ زندہ نہیں چھوڑے گا اور پھر ادھر کبھی واپس نہیں آئے گا جو بات میں اسے سمجھانا چاہتا تھا وہی وہ مجھے سمجھا رہی تھی رسمندی نے کہا فرہات تمہیں اس کوٹیج میں پناہ لینے سے پہلے وہاں کے محلے وقوع کو سمجھنا چاہیے تھا میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا محض شہر کی آخری جوکی ہونے کے باعث وہ اتنی جلدی یہاں پہنچ گئے ہیں میں نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر دیکھا چھے مسلح فرہات تقریباً پچاس کس کی دوری پر ایک مکان کے سامنے نظر آ رہے تھے ایک نے سامی کو بازووں میں اٹھا رکھا تھا پروز کی ایک عورت اور دو مرد ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو مسلح فراد پروز کے اسی مکان کے اندر چلے کہ ایک مسلح شخص سامی کو اٹھائے ان دو آدمیوں کے قریب گیا پھر سامی کو ان کے پاس چھوڑ دیا پھر سامی کو ان کے پاس چھوڑ دیا ان آدمیوں سے کچھ کہا گیا وہ باری باری سامی کو بازو میں اٹھانے لگے مگر سامی ان کی آگوش سے نکلنے کے لیے قسم سا رہی تھی مسلح شخص نے سامی کو ان سے واپس لے کر کچھ سوالات کی اتنے میں مسلح جوان اس مکان کے اندر سے واپس آگئے انہیں اتمنان ہو گیا تھا کہ اب وہ ہمارے کارٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے رسوندی نے پوچھا فرہاد کیا ہوگا کیا سامی تمہیں میک اپ میں پہچان لے گی ہاں اس بلی کی سمجھ بوجھ اور عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کر ہی میں نے اس کا نام سامی رکھا ہے یہ کم بہت یقین انہیں اس میک اپ میں بھی مجھے پہچان لے گی میں نے ایک گھڑکی کے پاس سے ہٹ کر سمینہ سے کہا آؤ ہم باہر چلیں موت سامنے آئے تو سامنا کرنا ہی پڑتا ہے میں بھاگنا چاہتا تو بات بگڑ جاتی سمینہ کے بھائی امجد کے بھاگنے کا کوئی جواز نہ تھا پہلے میں کارٹیج سے باہر آیا پھر سمینہ آئی وہ مسلح افراد کارٹیج کے ہاتھے کا گیٹ کھول کر اندر آ رہے تھے دوسرے لفظوں میں سامی میری طرف آ رہی تھی دنیا جہان کی آنکھیں مجھے نہیں پہچان سکتی تھی اس بلی کی پہچاننے والی آنکھیں قریب آ رہی تھی وہ لوگ ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو گئے جس کی گود میں سامی تھی وہ میرے روبرو تھی اس نے پوچھا اس کوٹیج میں اور کون ہے سامی اپنی سبز آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی میں نے جواب دیا کوئی نہیں ہے یہاں ہم بہن بھائی رہ رہے ہیں دو مسئلہ جوان تلاشی کے لیے کوٹیج کے اندر چلے گئے ان چیہ افراد میں سے ایک ہی شخص بول رہا تھا اس نے سامی کو زمین پر چھوڑ کر اس بلی کو اٹھاؤ سامی میرے پیروں کے اطراف آنے جانے لگی وہ تمام لوگ سیاہ چشمیں پہنے ہوئے تھے میں ان کی آنکھوں میں نہیں چھانک سکتا تھا اسی بولنے والی شخص نے حکم دیا ہری آپ اسے اٹھاؤ میں سامی کو اٹھانے کے لیے چھک گیا وہ جس انداز میں میرے قدموں کو جھجکتے ہوئے سنگ رہی تھی اسے اندازہ ہو گیا کہ ایک ود میں لیتے ہی مجھے پہچان لے گی میں نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ پڑھایا وہ اچھل کر ذرا دور چلے گئی پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی مجھے اتمنان ہوا کہ اس نے نہیں پہچانا اس مسئلہ نوجوان نے مجھے ڈانٹ کر کہا اے کیا تم ایک بلی کو نہیں اٹھا سکتے میں آگے بڑھ کر اسے بازو میں اٹھانے لگا وہ ایک دم سے چھلانگیں لگاتی ہوئی دوڑتی ہوئی ہاتھے کی چھوٹی سی دیوار کو پھلانگتی ہوئی نظروں سے اجل ہو گئی تین افراد اس کے پیچھے بھاگتے چلے گئے بولنے والا شخص شیخ رہا تھا دیکھو بھاگنے نہ پائے وہ کم بہت ہمیں بہت پریشان کر رہی ہے تو مسئلہ جوانوں نے کارٹیج سے باہر آ کر انکار میں سر ہلایا اشارے سے بتایا کہ کارٹیج کے اندر اور کوئی نہیں ہے پھر وہ تینوں دوڑتے ہوئے ہاتھے کے باہر گئے سمینہ بڑھ بڑھانے لگی تاجب ہے یہ لوگ بلی کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں میں بازار سے سودا لانے جا رہی ہوں وہ جانے لگی میں وہیں کھڑا ہوا مو دیکھتا رہا بولنے والے شخص کے دماغ میں جھانکتا رہا تھوڑی دیر بعد ایک مسئلہ جوان ہاپتا ہوا آیا اشاروں میں سمجھانے لگا بولنے والے شخص نے جھلا کر کہا ٹھیک ہے جتنی جلدی ہو مو سے پوٹو وہ سالہ فرہاد ہمیں سننے نہیں آرہا ہاپنے والے نے کہا ٹھیک ہے جتنی دیر میں لے کر سمجھاؤں گا وہ بلی اس کار میں دور جا چکی ہوگی جلدی گاڑی سٹارٹ کرو وہ سب گاڑی میں بیٹھنے لگے وہ بول رہا تھا اگلے موڑ پر جو سڑک میوزیم کی طرف جاتی ہے وہاں سے ایک کار گزر رہی تھی موبلی دوڑتی ہو اس کی چھت پر پہنچ گئی میں نے چیف کر کار رکھنے کے لیے کہا شاید ڈرائیور نے نہیں سنا میں نے ریوالور نکال کر اس کے پیو کو برسٹ کرنا چاہا نشانہ چوک گیا فائرنگ سے گھبرا کر ڈرائیور نے کار کی رفتار اتنی بڑھا دی کہ میں دوسرا فائر نہ کر سکا چلو وہ زیادہ دور نہیں کیا ہوگا میں نے اتمنان کی ایک لمبی سانس لے ایک بڑی مسئیبت ٹل گئی تھی پھر ہنسی اس بات پر آئی کہ سامی انہیں خوب پریشان کر رہی تھی رسونتی نے کہا فرہاد تمہاری تقدیر اچھی ہے کہ سامی نے تمہیں نہیں پہچانا ورنہ ایک نیا ہنگامہ شروع ہو جاتا وہ دو گنگے تو بولی جو کہیں آؤ ہم باقی گنگوں سے بھی نبٹ لیں دوسرے ہی لمحہ ہم گنگوں کی گاڑی میں پہنچ گئے ایک گنگا بڑی تیز رفتاری سے ڈرائب کر رہا تھا دوسرے نے کہا مجھے بولانی چاہیے تھا مگر یہ بھی درست ہے کہ نہ ہم فرہا تک پہنچ سکے نہ وہ ہم تک پہنچ سکے گا تیسرے نے اتائید کی ہاں اس گاڑی میں صرف ہم ہیں وہ کوئی جادو گر نہیں ہے کہ یہاں پہنچ کر ہماری باتیں سن لے گا پھر دوسرے گنگے نے کہا وہ دیکھو وہ سفید رنگ کی کار جا رہی ہے رفتار بڑا بلی اسی کار کی چھت پر تھی ہو سکتا ہے کار کے اندر چلی گئی ہو اس وقت تک چار گنگے بول چکے تھے اور اس وقت تک وہ سفید گاڑی کو اوور ٹیک کر کے اس کا راستہ رکھ چکے تھے کار والا بہت گھبرائیا تھا ان چھے مسلح فرات نے اپنی گاڑی سے اتر کر اسے گھیر لیا تھا سب نے اپنے ریوالور نکال لیے تھے ایک نے کار کے اندر چھانکتے ہوئے پوچھا وہ بلی کہا ہے بلی آپ لوگ اس بلی کے لیے میرا پیچھا کر رہے تھے میں نے اسے ڈرائیونگ کے دوران کار کی چھت سے کھوت کر ایک فارم کے ہاتھے میں جاتے دیکھا تھا ایک نے پوچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے پیچھے چھوڑا ہیں میں دوسرے کی دماغ پر کابیس ہو گیا وہ بولا ہم سب کتے کے بچے ہیں ہاں ماہ ایک بلی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آئیے تم دونوں ابھی تک گونگے کیوں بنے ہوئے ہو چلو میں ہمیشہ کے لیے ہموش کر دیتا ہوں یہ کہتے ہی اس نے تھائیں تھائیں گولیاں چلاتے ہوئے دو گونگوں کو نشانہ بنا دیا سب وہ کھلا گئے تھے اپنا ہی آدمی اپنوں کو قتل کر رہا تھا کچھ سمجھنے اور سنبھلنے سے پہلے اس نے ایک اور ساتھی کو موت کے گاٹ اتار دیا چوتھے نے خطرے کو سمجھتے ہی فائرنگ کرنے والے پر فائر کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے چار لاشیں زمین پر گر چکی تھی گونگے ایک دوسرے کے سامنے ہیں چلو دیکھیں کون پہلے فائر کرتا ہے ظاہر ہے دوسرا گونگا اپنے بچاؤ کے لیے فائر کرتا دونوں طرف سے دو فائر ایک ساتھ ہوئے دو لاشیں ایک ساتھ گریں پھر اقدم سے سناٹا چھا گیا وہ کارولا حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا چھے لاشیں وہ بے ہو شوکر گر پڑا میں دماغی طور پر کارٹیج کے سامنے حاضر ہو گیا پھر کارٹیج کے اندر جانے لگا رسونتی نے کہا بھگوان کا شکر ہے آپ کو یہ تمہاری پناہ کا تک نہیں پہنچ سکے گا مگر یہ غلطی ہو گئی تو میں معلوم کرنا چاہیے تھا کہ کس ملک سے ان گونگوں کا تعلق تھا وہ کرائے کے ٹٹو تھے یہ کہتے ہوئے میں کارٹیج میں داخل ہوا پھر اقدم سے ٹھٹک گیا کمرے کے پرانے صوفے پر سامی بیٹھی ہوئی تھی ہائے آفت کی پرکالہ تو تم نے مجھے پہچان لیا تھا ہم انسان خواسے ہمسہ رکھتے ہیں کیا تم چھٹی ہز کی مالک ہو بے روپ کے پیچھے اصل روپ کو پہچان لیتی ہو